ہم اپنی اپنی زندگیوں میں کئی مسائل کا شکار ہوتے ہیں جیسا کہ روزگار کے مسائل، صحت کے مسائل، کہیں اولاد کا نہ ہونا، کاروبار میں نقصان اور گھریلو ناچاکی اور طلاق سے لے کر رشتوں کا نہ آنا بھی ان تمام مسائل میں شامل ہیں سوال یہ ہے، کیا یہ سب مسائل کسی بیماری یا ہماری اپنی قوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن ان تمام مسائل کی وجہ ہو سکتی ہیں اور وہ ہیں بندش، نظر اور جادو آج کے شو میں ہم جانیں گے کہ بندش، نظرِ بد اور جادو کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان تمام چیزوں کا توڑ کیا ہے؟ تو اگر آپ ایسی کسی بھی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں تو آج کا شو آپ کے لیے ہے بہت ہی اہم تو دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون مارننگ شو آپ کا ظاہر اسلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کا شو بڑا امپورٹن ہے کیونکہ بہت سال پہلے کی بات ہے میں ایک ہی بہت سال پہلے کیا ہے شدید سردی تھی، تقریباً نی ڈیپ تک سنو تھی میں بیوٹ مونٹانا میں رہتا تھا اور بہت تکلیف دے حد تک سردی تھی اور وہ شخص بغیر کسی جیکٹ کے، بغیر کسی گلوز کے سمپلی میرے ساتھ ساتھ واک کر رہا تھا اس نے مجھے کچھ پیسے مانگے میں نے پیسے نکال کر اس کو دے دیا وہ بہت تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے گیا اور ایک گلی میں مڑ گیا وہ گلی میرے گھر کی گلی تھی میں ہی سٹل رمیمبر 1300 ویس پاک میں گیا اور جب میں نے سیدھے ہاتھ کیونکہ بمشکل میں نے چار قدم لیے ہوں گے اور وہ گلی بہت زیادہ لمبی تھی میں نے چار قدم لیے ہوں گے فاغ تین سبہ تین بجے کا وقت تھا صبح میں نے ایسے کر کے جب رائٹ ٹرن کیا تو دور جاتے ہوئے میں نے اسے فاغ میں ڈسپیر ہوتے ہوئے دیکھا ڈیزول ہوتے ہوئے دیکھا پہلے میں نے سمجھا کہ یہ کوئی ایلوزن ہے شاید میرے ذہن کی کوئی فیبریکیشن ہے شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی کچھ چیز ہوئی ہے اس کے بعد میری زندگی میں بہت سارے اور واقعات ہوئے جو میں نے کبھی بھی آپ سے سکرین پر شیئر نہیں کی کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد شیئر کرنے کے بعد ہم آج بات کریں گے کہ کیا ہوا آج پہلی مرتبہ میں لائیو ٹی وی پر یہ شیئر کر رہا ہوں پہلی مرتبہ یہ اور آج پتہ نہیں میں کیوں شیئر کر رہا ہوں بیکوز میں نے ہمیشہ یہاں سے کام کیا تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شیئر کر رہوں تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ایک روز میں ہیوستن ٹیکسس شفٹ ہو چکا تھا آہ ایlle کری اور میری تراغلنگ بہتا ہاشا تھی I was really young, I think 20 some odd years old 22, 23 years old and I had made this company, this huge company and we were very successful ہم بہت زیادہ کامیاب تھے اور میری تراغلنگ ایسے ہوا کرتی تھی کہ میں ایک دن میں تین تین شہر جایا کرتا تھا اس طرح سے تراغلنگ ہوتی تھی I was always a workaholic میں ہمیشہ کام کرتا تھا صبح تین بجے میں کام کر کے جب نکلا وہاں سے تو میں نے اب دس اس رحمان صاحب آپ سنیے گا اس بات کو جب میں کام کر کے نکلا تو I had this sports car it was a Porsche Boxster S sports gari تھی اور مجھے بہت پسند تھی وہ تو اس کا مہنے top down کیا and then میری صبح سات بجی کی فلایٹ تھی Intercontinental Bush Airport سے Bush Airport Intercontinental وہاں سے میری فلایٹ تھی میں نے top down کیا and I speeded میں بہت تیزی میں نکلا I was driving at 90 miles per hour literally 3 o'clock in the morning کوئی نہیں ہے سڑکوں پہ سڑکیں بالکل خالی ہیں اور میں drive کر رہا ہوں 90 miles بکوز مجھے گھر پہنچنا ہے وہاں سے اور وہ اے سوا گھنٹے کی دوری بھی تھا میں کلیر لیک کے اندر رہتا تھا اور میری کمپنی جو تھی وہ ویسٹ ہیمیر گیلری اکی اندر تھی it's about hour and 15 minutes اور hour and 5 minutes depending کے آپ کتنا تیز چلاتے ہیں میں مہا گیا میں چلا رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ پیچھے سے پولیس کی گاڑی کا ایک سارن بجا ہے میں نے سارو گوڑ اب کیا ہوگا کیونکہ وہ آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں اور 90 miles per hour پہ normally وہ آپ کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اپنی گاڑی روک لی وہاں پر حصول یہ ہے کہ آگے آپ گاڑی روکتے ہیں پیچھے آپ کی پولیس کی گاڑی آکے رکتی ہے اور آپ باہر نہیں نکلتے پولیس والا نکل کے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے insurance card مانگتا ہے اور آپ سے driver's license مانگتا ہے تو پولیس والا نکل کے آیا اس نے مجھ سے insurance card مانگا اور driver's license مانگا میری گاڑی ایسے کھڑی تھی یہاں پر ایک بجلی کا کھمبہ تھا جس کے نیچے میں کھڑا ہو گیا تھا سائیڈ میں اور میں نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن مجھے وہ نظر نہیں آیا اس کا چہرہ نظر نہیں آیا اس نے میرا driver's license لیا insurance نہیں مانگی اور وہ لکڑی اور وہ لکڑی روکڑی اور وہ لکڑی روکڑی کیا card اب آپ سے سوچتے رہی گا یہ میری گاڑی کھڑی ہے اور یہ اس کی گاڑی کھڑی ہے اس نے واپس کیا میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہ واپس اپنے اس کو back mirror میں اپنی گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے اس گاڑی میں بیٹھا ہے اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا یا مجھے جیل نہیں کیا اور میں نے سٹیرنگ پہ ایسے سر کو جھکایا ہے اور اٹھایا ہے اور میں نے rare view میں دیکھا تو گاڑی نہیں تھی that happened to me بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں اور اس بات کے گواہ میرے جو assistant ہیں راجہ ہیں وہ بھی ہیں but اس کے بعد کیا ہوا وہ سوچنے کی بات تھی اس کے بعد جو ہوا بڑی حیرت انگیز بات تھی اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے گاڑی دوبارہ چلانا شروع کی قریباً دو میل کی دوری پہ جب میں گیا ہوں گا تو وہاں ایک گاڑی کا accident تھا and I stayed there to see کہ کیا ہوا ہے اور وہاں کوٹ بلو آ گیا somebody died there آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں محفوق الفطرت نہیں ہیں لیکن کیا بندش کا وجود ہے کیا جادو کا وجود ہے کیا نظر کا وجود ہے اگر ہے تو کیا یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی پہ کوئی اثر ڈالتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بس وہ ہی ہو سکتا ہے یہ ضرور ہے کہ ہر چیز اور ہر چیز کا توڑ وہ آپ کو دیتا ہے جب ہم بندش اور نظر کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ انرجی ہے ہم اگر بات کریں تو ہم لوگوں کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے لیکن ویسٹ میں اسے انرجی کہا جاتا ہے اور اس پر پروپر ریسرچ ہوتی ہے یہ پڑھائی جاتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم اس پورے پروگرام سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آج میرے پاس میرے جو گیسٹ ہیں ان میں جنان شامل ہیں جنان کے لیے بہت سا ایتالیاں جی فرحانہ شامل ہیں فرحانہ جی کے لیے بہت سا ایتالیاں کنان چودری صاحب شامل ہیں بہت سا ایتالیاں کنان کے لیے نور رحمانی صاحب تصریف رکھتے ہیں بہت سا ایتالیاں کنان تحریم آئی ہیں تحریم کے لیے بہت سا ایتالیاں کیا اولاد پہ بھی بندش ہوتی ہے اولاد کے ہونے نہ ہونے پہ بندش ہو سکتی ہے لیٹس ٹاک آبائیوٹ اٹ میں نے اپنے آپ کو دو واقعات بتا دی ہزاروں ہیں میری زندگی میں اور روزانہ ڈیلی ہوتے ہیں اور میں چلتا رہتا ہوں بہت سیم ٹائم یہ آپ کا دسکرشن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے ڈیبیٹ کو اوپن کر دیا ہے کھول دیا ہے فلور سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سر آپ سے آپ شروع کی جار آپ بتائیے آپ لوگ چاہے واقعا لیں گے بتائیں لیں گے لیں گے لیں چاہے لیں لیں چاہے لیں تمہیں چاہے لیں ہے آپ نے لیں آ رہی ہے آپ نے چاہے چاہے لیں آئیے بھائی اور ساتھ میں بل بھی لے کے آئیے گا پیسے بھی لیں محمد ونسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان غزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن الناس یعلمو الناس سح وقال اللہ تعالی مکاما آخر یؤمنو بالجبتی والتاغون صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور درد و سلام اللہ کی رسول ہم سب کی آقا حضور محمد مصفات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن المجید فرقان الحمید سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی شاہ فرماتا یعلمون الناس السح کہ جادو کو سکایا ان لوگوں نے ایک آیا دوسری آیت ہے منو بالجبتی والتاغوت وہ لوگ جو تاغوتی چیزوں پر اور جد پر یقین لگتے تھے اور پھر قرآن المجید فرقان الحمید سورہ فلق کے اندر ومن شی نفاساتی فی الوقت یہ تین آیت مقدسہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے قرآن مجید فرقان حمید کہتا تو بحثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جادو ہوتی ہے دوسری چیز آپ نے کہی کہ نظرِ بد کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے نظر کا لگنا حق ہے اب آئیں بندش کے معاملہ دوسرے معاملہ تو وہ سب جادو کی ہی قائنس ہیں جادو ہی ہوتا ہے ایک بات آپ نے بہت اچھی کری کہ نظرِ بد کے حوالے سے پوزیٹیف انرجی نیگٹیف انرجی جہاں ہم نظرِ بد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے صحابی کرام رضی اللہ تعالی انہوں سامنے سے آ رہے ہیں اور ایک صحابی نے کہا واہ کیا طاقت ہے ان کی تو وہ فوراں ہی گر گئے اور ان کو اتنا تیز بخارو کئی عرصے تک یا کئی دنوں تک وہ علیل رہے فاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بنایا کہا کہ جب بھی تم کسی کو دیکھنا تو ماشاءاللہ کہا اور پھر وضوک کروایا وضوک کرانے کے بعد جو سائر پر ان کا بچا ہوا پانی تھا جنہوں نے نظر لگائی تھی ان کا بچا ہوا پانی جن کو نظر لگی تھی ان پر چھیٹے مارا اور ماشاءاللہ کہا سور فلاق و ناس کی تلاوت کی تو جن کو نظر لگی تھی وہ ٹھیک ہو گئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اچھا یہاں میں فلور کو اوپن کرتا ہوں دیکھئے اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ کال کیجئے اگر آپ کو رزق میں پرابلم ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نوکری نہیں مل رہی آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی بہت سارے اور مسائل ہیں شادی نہیں ہو پا رہی کسی نے آپ کو ایسا کر دیا ہے کہ جی آپ کی شادی ہو جانے چاہیی تھی لیکن آپ کی عمر شادی کے لیے نکل رہی ہے لوگ آتے ہیں رشتے تو آتے ہیں لیکن آپ آپ آج ہمیں کال کیجئے آج ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک ٹیلی فون کال ہے لیکن سا رہا ہے اسلام علیکم جی آم سوری ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کیسی آپ میں چیز ہوں میں مفتی صاحب سے بات کرنی تھی اپنے گھر کے بارے میں ہاں جی پلیز بات کیجئے مفتی صاحب سن رہے ہیں اللہ السلام علیکم السلام مفتی صاحب میں نے اپنے گھر کے بارے میں بات کرنی تھی آپ سے جی فرمائیے میرے گھر میں بہت پریشہ نہیں چل رہی ہے لڑائی جھگڑا بھی ہوتا اور کاروبار بھی بند ہے اچھا اچھا آپ اور گھر میں لڑائی جھگڑا بھی بہت ہوتا ہے کیا کہہ رہی ہے لڑائی جھگڑا بھی بہت ہوتا ہے بس یہی معاملات ہیں آپ کے ساتھ آپ لوگ نماز کے پاوند ہیں نماز پڑھتے ہیں ہاں بھی پڑھتے ہیں اچھا بہن دیکھیں یہ دو چیزیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اس کا گھر کبھی ویران نہیں ہوتا جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اس کے گھر کبھی ویران نہیں ہوتے جہاں جوب نہیں ہوگی جہاں مالی مشکلات ہوں گی لڑائی جھگلے تو ہوں گے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوب کیوں نہیں ہوتی مثال کے اطور پر کراچی کے اندر اگر پچاس لاکھ لڑکے ہیں اور اگر ان کو جوب نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی پر جاد ہوئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی ہوتی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا بات تو ہم ازام لگا دیتے ہیں کبھی کبھی سمپلی دیر ہوتی ہے چیزوں کے ہونے میں اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹا سو بریک ہے جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ ہمیں ایک کال کر سکتے ہیں آج آپ کے مسائل ہیں ان کا حل ہے ساتھ ساتھ میں آپ سے دو سٹوریز شیئر کرنے جا رہا ہوں دو یا تین سٹوریز ہیں تین سٹوریز we've got three سٹوریز depending کے ٹائم کیا ہوگا موسیقی ہمارے پاس کچھ ٹیلی فون کالز ہیں وہ بھی ہم لینا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جو آرڈینس کی طرف سے ہیں تو پلیز اگر وہ بھی سوال شروع ہو جائیں اس سے پہلے کی سوالات جنار آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا do you believe in all this you do آپ کو نظر لگتی ہے بہت زیادہ لگتی ہے وہ پھر طریقے ہیں اتار لیتے ہیں آیت الکرسی ہمیشہ پڑھ کے رکھتی ہوں چارکل پڑھ کے رکھتی ہوں ہمیشہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے حصار کرتی ہوں اچھا تھوڑا سا ذرا کام کیجئے تھوڑا سا ذرا سائلنس ہو جائیے کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں گے اور آپ لوگ بھی بات کریں گے تو سنائی نہیں دے گا انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو بھی نظر لگتی ہے اور حصار کر لیتی ہے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی ہمیشہ اس کا ورد جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں آپ بلیب کرتی ہیں تمام چیزیں بہت زیادہ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر آپ لوگ سب جتنے ہیں وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں قرآن کے پہلی آیت ہے وَيُنَزَّلُ الْمِنَ الْقُرْآنِ جو مومن ہیں اگر ان کو اپنی لیے دفع چاہیے تو وہ قرآن سے دفع لیں اگر جس نے قرآن سے دفع لیا اس میں سورہ فاتح ہے آیت الکرسی ہے چار کل ہے اگر وہ آپ پڑھیں روٹین میں اپنی اس میں ڈالیں کہ ہم نے صبح اس کا اظہار باننا ہے جیسے جنان نے کہا ایسے ہی سار آپ لوگ بھی باندی ہے اسے آپ سیف رہتیں بجتیں اللہ کا نام لے کر سفر کریں سفر کی دعائیں پڑیں گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی زیرہ لینے کی ہے انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے لیکن جو چیزیں قرآن میں ہیں برحق ہے جادو برحق ہے نظر برحق ہے وہ تو جناب بھی ہیں ان کی صورت بھی نازل ہوئی ہے وہ کسی بھی روپ میں کسی بھی شکل میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جتنا انسان پاک رہتا ہے وہ چیزیں آپ سے دور رہتی ہیں لیکن ناپاکی کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر زیادہ اٹیک کرتے ہیں اس کے بعد تحریم کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی ہلو جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی صاحب آپ کی دعائیں میں دلکل چیز آت ہوں آپ نے ٹاپک بہت اچھا رہتا ہے پر میں آپ کا پروگرام بھی بہت شوق سے دیکھنا ہے تو صاحب میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بس ہمارے پر جسے جادو وہ نے اس طرح کے ہوئے کہ ہم نے اپنا گھر بنایا ایسا بڑی مینس تھے کچھ لوگوں نے حد بغرا کی تھی لیکن جس جگہ ہم نے گھر لیا وہ جگہ بھی کچھ اس طرح کی چیز جوائیں جس طرح کے عورت آتی یہ پھالا جائے گی سب چیز تو اس میں نا ہم لوگوں کو خطرہ طرح سے کافت کیا کام کیا یہاں تک کہ میرے نظرین کو جل تک پہنچا دیا غلط الزامات لگا کر اس کے بعد پہت ہم لوگوں نے بس لوگوں نے مشرہ دی گھر دی گھر دیتا ہے ہم لوگوں نے بیانہ لے لیا بقائے رسم ہم لوگوں کو تھوڑی چھوڑی قصوں میں ملی اس میں تو بھی ہمارا جہل لاکھتا ہے تک وہ بندے کی طرح دکھا گیا ایج نہ پیتا ہے نگدھے نہ پوچھ ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی نام کیا ہے آپ کا زارہ نام ہے میرے نام زارہ صدا کرتے ہیں میں میرے پور آزاد کسیل سے بات کر رہی ہوں اچھا جی میرے ازبان دربیوں کا کام یہاں سے کرتے ہیں اوکے جی ہمیں کام کریں گے ہم آپ کا نمبر لے رہتے ہیں اور آپ کا نمبر لے کے ہم نور احمانی صاحب کو دیں گے اور کنان کو دیں گے اور دن لچسی کے جی وہ لوگ کیا بات کرتے ہیں تحریم آپ کو بلیو ہے کبھی کبھی بہت زیادہ بھی لگتی ہے کہ آپ نے سوچا نہیں ہوتا اور کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں میں مکشی صاحب سے بھی چاہوں گی کہ وہ بھی اس بات پر تھوڑا سا اپنا اظہار کریں رائے کا کہ کچھ لوگوں کی نظر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ساہر نوملی نظر لگتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو دیکھ لیں یا وہ کسی چیز کی خواہش کریں اور وہ ان کے پاس نہ ہو تو وہ چیز یا تو سامنے والے کے ہاتھ سے بھی جاتی ہے یا پھر وہ بلکل برباد ہو جاتی ہے اس طرح کی بھی لوگوں کی نظر تو ازراح مزاق میں ایک بات کہا رہا ہوں اگر میں بہت زیادہ کترینہ کو دیکھوں اور یہ سوچتا رہا ہوں کہ ایک روز وہ مجھے مل جائے لیکن آپ جانتا رہتی بوری ہے نینہ بھٹا کریں یہ تو غلط بات آپ چاہتے کہ وہ کیا ہوگی نور رحمائن صاحب یہ بتائیے گا ضرور مجھے ایک سیکنڈ میں سوالات لے دوں دیکھئے انسان مزہ تو وہ تو ایک حصہ ہوتی ہے اب میں کیا کروں کیسے دماؤں جی اسلام علیکم بتائیے سوال بتائیے آپ کا کو کچھ کہا کوئی یہ کہا کہ بھئی تم کام پر کیوں بیٹھے دے ہو ملتا ہی نہیں ہے کار وہ پلمبر ہے نا پہلے بہت کام آتے تھے اور اب دو سال سے بلکل نہیں ہے کام اور بیمار بھی بہت رہتی ہے جو دوائیاں کھاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ گردوں پر ورہ میں کوئی کہتا ہے تو آپ کو کیسے لگا کیسے لگا آپ کو کہ ان پر جادو ہو سکتا ہے یا نظر ہو سکتا ہے میرے کو لگتا ہے وہ نہیں مانتی مل لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ جو دوائیاں کھاتی اس سے تھوڑے دن آرام آتا ہے اس کے بعد پھر وہ ایسی ہو جاتی ہے اسی دوائی کا اثر نہیں ہوتا پھر اس پر اوکی تھوڑا سا میں کہوں گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دے دوں گا یہ آپ کا ذہن جو ہوتا یہ بہت بڑی پیداوار ہوتا ہے ہر چیز کی یہ جو آپ سن لیجے عرض میری باقی آپ کی مرضی ہے آپ جو بلیب کریں یہ آپ کا ذہن جو ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے accept کرواتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے اس کو ایسا کرو کبھی کبھی depression میں چلا جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کا ذہن ان کو یہ بتاتا ہو کہ کچھ دن کے لیے دوائیں تو کام کرتی ہیں لیکن اس کے بعد ان کا ذہن اور ذہن بہت پاورفل چیز ہے ان کا ذہن دوائوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے کام نہیں کرنا بیکوز وہ وہ فیل کرنا چاہتی ہیں کہ لوگ ان پر توجہ دیں اب ام ناوٹ سہیں کہ یہ ایسا کیس ہے میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو جی مہم آپ کا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام عبدہ ہے میرا بڑا بیٹا ہے اس نے پسند سے شادی کری تھی اب اس کو اپنی بیوی سے اجازت لے کے میرے گھر آنا پڑتا ہے اور بہت ڈرتا ڈرتا آتا ہے اس میں جنات کا کیا قصور نہیں میں نے دو تین جگہ سے کچھ بھی کہتی رہا ہوں اس کو وہ خاموش نیچے مو گر کے بیٹھا رہتا ہے بلکل نہیں بولتا ہر وقت سسرال میں ہوتا ہے اور جب میں ان کے گھر بھی جاؤں تو اس کی بائیف بھی سسرال میں ہوتی سسرال میں ہی رہ رہا ہے وہ اور میرے پاس بہت کم آتا ہے میں نے دو تین جگہ سے پتا کروایا لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کا مو بند کر دیا یہ تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں بولے کھلا دیا ہے کہہ رہے ہیں اسے کچھ مو بند کر دیا ہے خود بھی بہت پریشان رہتا ہے کبھی کبھی آکے رونے لگ جگہ امی میں بہت پریشان ہے ان لوگوں سے بہت پھر تھوڑی دیر میں جو ہے جب بات کروں گی میں اس سے کہ ٹھیک ہے تو کچھ دن کے لیے میرے پاس آجا تو پھر خاموش ہو جاتا ہے آپ دعا کرتی آپ نے بیٹے کے لیے آپ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے ملنے نہیں آتا تو آپ اس کے بارے میں برا سوچتی ہو یا برا کہتی ہو سکتے اس لیے پریشان رہتا ہوں میرا ایک بیٹا پہلے ہی فوت ہو چکا ہے اس کو کسی نے مار دیا تھا وہ اس سے چھوٹا تھا ایک سال اس لیے یہ جو کہتے ہیں میں وہ ہی کرتا ہوں آپ دعا کیا کریں ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے میں نماز پڑھتی ہوں پانچ ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں میں نماز نہیں چھوڑتی ہوں دیکھیں ایک بات یاد رکھی آپ کی دو تین باتیں ایک مہن نے پہلی بات کی کیا نظر کسی کی بہت شدید ہوتی ہے نہیں میں نے ایک صحابی رسول کا ایک واقعہ کوڈ کیا پھر آپ کی جو بات کی انرجی کی اس دنیا کے اندر دو انرجیز ہیں ایک پوزیٹیف انرجی ایک نیگٹیف انرجی اگر انسان کے اندر نیگٹیف انرجی بہت زیادہ وہ بہت بدگمانی رکھتا ہو وہ بہت زیادہ حسد کرتا ہو تو اس کے اندر نیگٹیف انرجی ہوگی جب سامنے لے بندے کے اندر جا کے وہ انرجی لگے گی تو اس کی جو پوزیٹیف انرجی وہ ڈیکریس ہونا شروع ہو جائے گی ایک کام کرتے ہیں نا تمام لوگوں سے رائے لے لیتے ہیں آپ کا جو کیس ہے اس سلسلے میں کیا آپ لوگ سوچتے ہیں رائے لے لیتے ہیں ان کے صحبزادے ہیں جنہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اب وہ ہر وقت سسرال میں رہتے ہیں ماں کو شکایت دی ہے کہ ان پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے جنان آپ سے شروع کریں اکثر تو پیار میں بھی آپ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنی مرضی سے جب کر لی تو اب آپ کسی کو کیا بولیں آپ کیسے بولیں کیا کریں اور وہ ماں جس کے سامنے آپ نے سرکشی کر لی تو اب تو آپ نے اپنا نبھانہ ہی ہے کیا کریں گے انسانوں کو پہلے اپنے مزاج اپنے فیصلے پہلے وہ دیکھ لینے چاہیے کیا پتہ وہ بچارہ سوچ رہا ہو کہ یہاں چھوڑا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہاں آیا تو کتنی اس کی دماغ میں باتیں چل رہی ہوں گی کہ یہ نہ خراب ہو جائے وہ نہیں خراب ہو جائے یہ نہ خراب ہو جائے تو اس لیے وہ کچھ بولتا نہیں ہوگا جی فرام میں سوشتی ہوں کہ جادو نہیں ہے یہ بچوں کا گھر سے شروع ہوتا ہے اگر امہ نے اچھا اچھا اسے تربیت اچھی دی ہے تو بچہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ دوسری طرف جائے لیکن یہ اس کی پسند ہے وہ اس کی شادی اس کی پسند کی ہوئی ہے لیکن یہ دونوں پہلوں کو نظر انداز نہیں کر رہا اپنی امی سے بھی رکھ رہا ہے سسرال سے بھی رکھ رہا ہے لیکن خاموشی جو ہے وہ دوسری چیز ہے اگر وہ خاموش ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کے اوپر جادو کیا ہے جادو زیادہ ہمیشہ جادو زیادہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی باڈی میں سے سمیل آتی ہے اگر آپ کی بیٹے کی باڈی میں سے سمیل آ رہی ہے وہ بیمار رہنے لگ گیا ہے ایک کمرے میں اس نے اپنے آپ کو قید کر دیا ہے چیزوں سے ڈر رہا ہے خوف ہے اسے تو اسے جادو ہو سکتا ہے ہر چیز جادو نہیں ہوتی نہیں لیکن یہ بھی بات میں اس سے اتفاق تو نہیں کرتا بھارا ہے اور اس بات کو ایسے لیجے گا بھی مر جادو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کون لوگ جادو کریں گے اور کس طرح سے جادو کر کے چلے جائیں گے you won't even know کوئی سمیل وغیرہ نہیں آئے گی certain cases ہو سکتے ہیں but not آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کی existence کیا ہے کون کیا کرتا ہے کس طرح سے کرتا ہے you don't know so ہم کسی ایک چیز کو کسی ایک بائنڈر میں نہ ڈال دیں کہ یہ اس کے رولز ہیں یہ اس کی حدود ہیں یہ اس کی قیود ہیں ایسا نہیں ہے جی سر ان کے کیس میں کیا کرتے ہیں ساہر بھائی اس میں دو چیزیں depend کریں گی ایک تو ان کے بیٹے کی date of birth اور دوسرا یہ ہے کہ جس date کو شادی ہوئی ہے وہ date بہت زیادہ matter کرے گی یا رک جائے آپ date of birth لکھئے بیٹے کی اور ابھی کنان کو دے دیجئے ہم break کے اندر ان سے بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملو الرحمانی صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھیں اگر اس طرح کی جو معاملات ہیں پوری اور ایک بات کروں پہلے تو میں بیٹے کو نصیت کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی ماں کا دل دکھایا نہ آپ سے اللہ راضی ہے نہ آپ سے رسول راضی ہے اچھا ایسے جو بچے جو ماں پرشان ہوتی ہیں کہ بیٹے ان کے گھر آنی رہے ان کے چاہئے روزانہ سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھ کر تصور میں دم کر دیں اور دعا کریں کہ اللہ اس کے دل میں جو بدگمانی ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں ایک چیز تو سوئیے کہ اللہم یا لطیفو یا ودودو 149 ٹائمز ایک سو انچاس مرتبہ اللہم یا لطیفو یا ودودو جو اللہ کے دو نام ہیں اس کو پڑھئے دم کریں انشاءاللہ ایسے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کبھی کسی گلی کسی مولوی کے پاس چلے گا ہے کسی بابا کے پاس چلے گا ہے کسی پیر صاحب کے پاس چلے گا ہے اور انہوں نے کہا فلان چیز ہے فلان چیز ہے آپ اللہ کے پاس جائیے نماز پڑھئے قرآن کی تلاوت کیجئے سورہ فلہ کناس کی تلاوت کسی بھی اللہ قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھیں اور دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ساہر اس میں ایک چیز دوار بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی ایک پرسناللیٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کے بیٹے کی پرسناللیٹی تھوڑا سی سب نسل ہو وہ آرڈر بہت آسانی سے لے لیتا ہو یا دکٹیشن بہت آسانی سے لے لیتا ہو اس طرح کے بچے بہت بچپن میں ہی آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں جب آپ کا بچہ بڑھڑا ہوتا ہے آپ اس کی پروریشت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ماں کوئی بات کہتی ہے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں یا وہ بات مان لیتے ہیں تو وہی سیم رولز بیوی کے لیے بھی اپلائے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بندہ بائی نیچر ایسا ہو جو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اسی بات پر چلنا شروع ہو گیا سو آپ صرف جادو سے یا اس کی بیوی سے بدگمانی نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں بچے کو خود بھی سٹین لینا چاہیے اور اس کو بچپن سے بتانا چاہیے کہ ماں باپ کی کیا ایمپورٹنس ہے آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں نہیں بیٹیاں کتنی ہیں ایک چھوٹی اوپر بیٹی اور بیٹے کتنے ہیں چارت اریک پورٹ بہت ساری چیزوں میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی حالات کس طرح کے رہے ہیں کس طرح کے اس کا براؤٹ اپ ہے کیا پرورش ہوئی ہے in this case honestly ہم تمام لوگوں کی رائے کے مطابق آپ نے بیٹے سے کھل کے بات کریں اور انہیں کہیں کہ وہ خود بھی کھل کے جینا شروع کریں خوف کسی بھی چیز کے لیے غلط ہے رشتوں کے لیے تو بہت زیادہ غلط ہے رشتوں کی بنیاد خوف پہ نہیں ہو سکتی اور emotional black mailing پہ نہیں ہو سکتی نہ آپ کی طرف سے نہ ان کی طرف سے ایک ٹیلیفون کال ہے let's see who this is online آپ بعد میں بات کیجئے گا date of birth I know آپ بہت پریشان ہیں آپ date of birth ضرور دیجئے گا کنان کو ہم ابھی آپ کی بات کرتے ہیں I know I understand ماں کا دل ہے ظاہر اور ماں کا دل تو تڑپے گا اپنے بیٹے کی یاد میں لیکن یہ ضرور ہے میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں آپ شادی کریں آپ رشتے نبھائیں خوف کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے اور اگر کوئی emotionally آپ کو black mail کرتا ہے دنیا میں کوئی بھی آپ کو emotional black mail کرتا ہے کوئی لڑکی اگر آپ سے یہ کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ گے تو میں خودکشی کروں گی تو seriously there is a problem there کوئی لڑکا اگر آپ کو یہ کہتا ہے تم چلے جاؤ گے تو میں تم چلی جاؤ گی تو میں اپنے آپ کو مار لوں گا there is a problem there محبت بندش نہیں ہے محبت boundary نہیں ہے محبت خوف نہیں ہے محبت کے معنی یہ ہے کہ کوئی آپ سے پیار کرتا ہے اور ایک دن اسے یہ پتا چلے کہ واقعی وہ آپ سے اتنا پیار نہیں کرتا کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا اور وہ آپ سے یہ کہے کہ مجھے جانا ہے you smile, you shake hands and you say that is that's what love is love is not about اچھا جی چھوٹا سا ایک break آپ سے ملتے ہیں break کے بعد ایک کہانی کے ساتھ جادو کا قصہ ہے کہ جادو نے کس طرح سے گھر کو متاثر کیا ہے آپ سے ملتے ہیں اس break کے بعد گھر سے مختلف چیزوں کا نکلنا سوئیاں گندے کپڑے اور ہڈیوں کا مختلف جگہ موجود ہونا صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید کوئی آپ پہ جادو کروا رہا ہے آج ہمارے شو پہ جن خاتون کی کہانی ہم آپ کے سامنے لائے ہیں انہیں شک ہے کہ ان کی ساتھ اور ان کی پڑوسن وہ ان پہ اور ان کے شوہر پہ جادو کروا رہی ہیں وجہ صرف ایک ہے وہ یہ کہ ان کے شوہر کو ان سے الگ کر دیا جائے آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی کہانی سلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے کیا مسئلہ کیا ہوا ہے برشاہ جی یہ بتائیے کہ آپ نے گھر میں آپ کو چیزیں ملی جی میرے ہزبن کا نام علی ہے انہوں نے خدا زور سے بولیے گا برشاہ میں نے ہمیرے ہزبن کا نام علی ہے انہوں نے مجھ سے پسند کی شادی کی اس کے بعد جب سے میری شادی ہوئی ہے ان کی امی کو میں نہیں پسند ہوں میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب سے کچھ تین مہینے پہلے سے میں جب سو کے اٹھتی ہوں تو اس کے نیچے سوئیاں ملتی ہیں میں صفائیاں کرتی ہوں تو روز صفائی کرتی ہوں لیکن اکثر مجھے ہڈیاں ملتی ہیں جو میری پروسن ہیں وہ میری دوست بھی ہیں وہ زیادہ انٹرفیر کرتی ہیں میرے گھر میں میں کہیں نہیں جا سکتی ہوں آپ کی پروسن آپ کی دوست ہیں تو کیوں انٹرفیر کریں گے وہ انٹرفیر کرتی ہیں وہ انٹرفیر کرتی ہیں اور جو میری ساس ہے وہ چاہتی تھے کہ ان سے میرے ہزبند کی شادی ہو تو مجھے یہ چیز پہلے نہیں پتا تھی وہ مجھے آکے میرے لیے کبھی کھیر بنا کے لیے کر آتی تھی اب میں اپنے گھر پہ بھی نہیں جا سکتی کیونکہ میرے پادر اور مدر نہیں ہیں میں گھر جاتی ہوں میں ابھی بھی اپنے گھر پہ ہوں میں سسرال میں نہیں جا رہی ہوں وہ مجھے برداشت نہیں کر رہے ہیں میرے ہزبند کہتے ہیں مجھے کبھی مارتے ہیں کبھی بہت صحیح ہو جاتے ہیں کہ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو یہ لوگ مجھ پہ جادو کروا رہے ہیں نہیں تو آپ ابھی کہاں رہتے ہیں آپ اپنے پیرنس کی طرف رہتے ہیں یا آپ اپنے بھائی کے پاس رہتے ہیں سوال یہ ہے کیا ایسا ممکن ہے کیا جادو کی وجہ سے یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ریلیشنشپ متاثر کر دی جائے جادو کرایا جاتا ہے تو میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے کرایا جاتی ہے یہ قرآن کے علاقات ہے مگر ساہر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خیال خیال بار بار ہے تصور بن جاتا جو تصور پختہ ہو جائے تو جو ہم تصورات کے اندر جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے ہر چیز کو کپڑا گر گرتا ہو ایسا ہل جائے ہم سمجھتے ہیں جادو ہو گیا بلی آگئی تو جادو ہو گیا کوئی بھی کام ہمارا رک گیا یہاں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں تو دیکھیں اچھا میری آواز تھوڑی سے درست کر دیجئے گا آئی ہوپ کے سب سیارے ہو یہاں یہ کہہ رہی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ صفائی کرتی ہیں تو انہیں چیزیں کیا چیزوں پر جادو کروا کے ناچاکی پیدا کروای جاتی ہیں ہاں ایک بڑا اچھا سوال ہے آپ کا ہڈیوں وغیرہ کے حوالے سے جو سویوں کے حوالے سے بلیک میجک کے اندر ایسا ہوتا ہے مگر کبھی کبھی جو اس طرح کی ساسے ہوتی ہیں یا کبھی کبھی ایسا ان کا اپنے ذہن بھی ہوتا ہے کوئی چیز ایک مرتبہ ان کو سوی مل گئی دوسری مرتبہ مل گئی تو انہیں نے ذہن میں پختہ کر لیا کہ مجھ پر جادو ہو گیا کبھی کوئی چیز مل گئی ہڈی جیسی لگری جیسی تو یہ سمجھ لیا کہ جادو ہو گیا اس کے بعد یہ ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر جب ہی سوچ رہیے نا کہ مجھ پر جادو ہو رہا ہے تو یہ ہائپر ہو رہی جب ہائپر ہوں گی تو پھر ان کے مزاج کے اندر تبدیلی آ جائے گی جب تبدیلی آئے گی تو رشتوں کے رکاوٹیں آنا چاہئے گی آپ میری بات نہیں سمجھیں گے میں آپ کی بات نہیں سمجھوں کیونکہ میں ہائپر ہوں میں ہر چیزو غلط انگل سے دیکھ رہا ہوں اگر ہمارا ذاویہ نظر تبدیل ہو جائے تو پھر ہمیں ہر چیز تبدیل ہونا شروع ہو جاتی نظر آنا شروع ہو جاتی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا نظریت تبدیل لکھنا چاہئے اور ایک بلیف جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی پر کامل یقین رکھتا ہے اس پر سارے معاملات نہیں ہوتے میرے ایک سوال ہے اور آپ سے بہن سوال ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ویسے معاملات آپ کی ساتھ سے کیسے تھے شروع دن سے جب میں ان کے گھر گئی تھی انہوں نے مجھے یہ بات بتا دی تھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہے میں اپنے ہزبن کے پسند سے آئی ہوں اس گھر میں تو جو بھی کریں گے وہ ہی کریں گے میں ان کے ساتھ ہمیشہ صحیح رہی کہ وہ مجھے اپنی بیٹی بنا لیں لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کھیلیں گھر سے نکلتی ہیں پہلے میں اس چیز کو نہیں مانتی تھی کہ وہ ظاہر ہے ان کا بیٹا بھی تو ناخش ہوگا اگر میں خوش نہیں ہوں گی تو میں یہ سمجھتی تھی کہ نہیں یہ میرا وہم ہے لیکن اب ایسے انہوں نے حالات پیدا کر دی ہیں کہ میں اس گھر میں بھی نہیں جا پا رہی ہوں اور میں اس گھر میں رہ پا رہی ہوں آپ کے بچے تو نہیں ہیں نہیں بچے نہیں اور آپ کی ساس یہ چاہتی ہے کہ آپ کی شادی پڑوسن سے ہو جائے آپ کی حضبن کی شادی وہ عجیب سی بات ہے مجھے I don't get this کہ کیا ایسا possible ہے کہ آپ ایک شادی کو توڑنے کے لیے جادو کروا دیں اور پتہ نہیں اتنا بڑا ایشو کیوں ہے اس معاشرے میں ہمارے معاشرے میں اسپیشلی بہت بڑا ایشو ہے کہ شادی میری پسند سے ہوگی اگر بیٹے کی اور اگر ماں یہ کہہ رہی ہے تو آپ یہ مان لیں اور اگر بیٹا یہ کہہ رہا ہے تو ماں یہ مان لیں مطلب مسئلہ تب ہوتا ہے جب دونوں انسان اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں کہ انسان نے شادی کی آپ اس کی بات مان لیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے یا ماں جہاں کہہ رہی ہے وہاں شادی کر لیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے سو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارے ہاں دونوں فریق میں سے کوئی بھی اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا تو یہ والے حالات پیدا ہوتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے جادو نہ کرا میں ان کی بات نہیں کری لیکن اور بہت سارے لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کیل مل گیا کہیں سے لیمو مل گیا کہیں سے مرچ مل گی ہو سکتا ہے کسی نے نہ کرای ہو لیکن آپ کے دماغ میں یہ تفصور ڈالنے کے لئے اسے پیسے ہی رکھ دی ہو جادو کرا کے نہ رکھی ہو لیکن ایسے ہی رکھ دی ہو تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات آنا شروع ہو جائے لیکن اس میں اگر اس نے مجھ سے پسند کی شادی کیے تو اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے میں کہا جاؤں وہ لوگ مجھ پہ کیوں جادو کئے بار ہیں صاحب بھئی اس میں ایک چیز یہ ہے ان کو بہن کو چاہیے صبر کا معاملہ اختیار کریں ایک چیز جتنا صبر کریں گی کہ ان کے ساتھ ان کا شوہر تو اچھا بیہیف کر رہے نا نہیں مار رہے ان کو مار رہے ان کو مار رہے کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کبھی آپ عورت پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں آپ نے اگر اٹھایا ہے ہاتھ اور اگر آپ نے ایک بار اٹھایا تو پھر آپ بہت بار اٹھائیں لیکن تیذیب سکاتی ہے جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جاہلت نہیں جاتی جاہل ہے وہ تو اندر سے جاہل ہی ہے ابھی ان کا تربیت کا معاملہ جس طرح بہنوں نے پہلے بات کی تھی تربیت کا معاملہ یہاں تربیت اگر شروع سے اچھی کی جائے تو بھی یہ معاملات نہ ہو ساہر بھئی ایک چیز ہے جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کی ساس آئی تھی آپ کا رشتہ لینے کے لیے جی وہ آئی تھی ساہر بھئی یہ ایک چیز ہے کہ اگر لڑکے کو لڑکی پسند ہے تو پیرنٹس کو اپنی ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے یا تو انہیں جانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ایک لڑکی تو یہی کر سکتی ہے کہ اگر ایک لڑکے کی ماں باپ رشتہ لینے آئے ہیں تو میرا خیال ہے اس نے غلط تو کچھ نہیں کیا آپ خود رشتہ لے کے آئی ہیں خود ہی پرابلم بنا رہی ہیں تو جب زندگی لڑکے نے یا لڑکی نے گزارنی تو پیرنٹس کو ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے میرا خیال ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی پسند ہے اس نے زندگی گزارنی ہے تو اسے حق ہے زندگی گزارنے کا ہاں اگر یہ پرابلم کرتی ہیں اپنی ساس کے ساتھ تو اس کے شوہر سمجھا سکتے ہیں یہ طریقہ کا ٹھیک ہے جادو کرنا اور بہو کو یہ کہنا کہ تم پہلے رشتہ لے کے آئی ہیں بیعا کے پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ تم مجھے پسند نہیں ہو اور اس کے خلاف جا رہی ہیں یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے جنان ایسا کرتے ہیں لوگ لوگوں کی شادیاں توڑنے کے لیے دوست کرتے ہیں رشتہ دار کرتے ہیں ساسیں کرتی ہی ہوں گیا لیکن تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کو بھی آپ تکلیف دے رہے ہیں so they shouldn't do it but people do it and I know such stories I wouldn't want to quote the names or anything لیکن میری ایک دوست تھی جو کہ باہر جا رہی تھی اس سے پہلے کبھی ان کے کو معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تھے جب انہوں نے اپنا گھر بر صاف کیا اور فائنلی کسی طرح ان کے کام بن گے نکر رہے تھے تو ان کے گھر میں سے بڑی عجیب عجیب جگہوں سے بہت سارے تابیز نکلے میں شوزتا ہے یہ دیکھو یہ پتہ نہیں کیا ہے لیکن اب تم جا رہی ہو don't worry اس سرکل سے تم نکل جاؤ گی اور تم پہ جگہ کا بھی ہوتا ہے that's what I've heard کہ وہ انرجی ایک جگہ تک ہی ہوتی ہے سمندر پار کر لو تو وہاں پہ آپ کا پیچھا نہیں ہو سکتا تو شیز گون away now شیز فائن doing very well بہت جب تک وہ یہاں تھی کہ کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتے تھے اور مسائل تھے ہاں اور مسائل تھے مسائل تھے کوشش کر کر کے بچاری تھک جاتی تھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا رستہ بانی but now she's gone she's fine اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کا راستہ بند ہے یا آپ کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں یا رزق میں آپ کے کمی آگئے یہ بتدریج یا آپ کا گھر متاثر ہو رہا ہے آپ کے رشتے دار آپ کے پیچھے پڑے میں کسی پشتا کے آپ کو تو give us a call give us a call ہمیں بات کیجئے ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کیا آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے کیا ایسا ممکن ہے میرے ایک سوال ہے ہاں یا نہ کا جواب ہے کیا اولاد پہ بھی بندش ڈالی جا سکتی ہے کیونکہ اولاد نہ ہو بلکل ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارے یا it happens ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے میں نے علاج بھی کیا اور ماشاءاللہ بچہ ہوا نو سال بعد نو سال کے بعد تو یہ وائو کران ایسا ہو سکتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بدنظری ہے یہ ایک حاسد نظر ہے جو کسی کی بدقسمتی بیماری یا شدین چورتا تو نظر لگ سکتی ہے اور ایسے بھی لگ سکتی ہے کہ ان کے اولاد ہی نہ ہو بلکل ساہل بھائی جادو بھی مامنا ہوتا ہے یہ جادو بھی مامنا ہوتا ہے جو انرجی نا وہ ایک دم ڈیکنیز ہونا شروع جاتی ہے آپ بلکل بیمار ہو جاتے ہیں مگر جو آپ کا جو الفاظ ہے نا اس کا یہ ہے کہ جادو کے علاوہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا نظر بس سے کسی کے اولاد کا معاملہ نہیں ہوتا نظر بس سے نہیں ہوتی جادو سے اس کا ایک آسان سا حال ہے تمام چیزوں کا آپ باوزو رہیں نیگیٹیف انرجی ہے نا جب آپ باوزو رہیں گے تو آپ کے اندر خود با خود پوزیٹیف انرجی آنا اور آپ اللہ کا دکھر کرتے رہیں گے تو اگر فرشتے ہوں گے جب فرشتے ہوں گے تو پوزیٹیف انرجی بڑھتی رہی گی جب آپ باوزو رہتے ہیں تو وہ آپ کی مدافعت کا کام کرتی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اور بیسیکلی وہ ویکسین بن جاتی ہے جو دنیا کے ہر زہر کو شکست دے سکتی ہے بالکل ایسا ہی ہے تو آپ کو باوزو رہنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ باوزو رہیں گے تو ظاہر ہے اس کے بے تہاشرہ فوائد ہیں اور پوزیٹیف انرجیز آئیں گے اور پوزیٹیف انرجی مل کے سارا انرجی کا کھیل ہے سارا انرجی کا کھیل اور پوزیٹیف انرجی مل کے آپ کی پوزیٹیف انرجی مل کے بہت ساری اور نیگٹیف انرجیز کو شکست دے دے گی آپ کے یہاں کوئی سوال ہے کسی ہے کہ یہاں پر جی جی میم بتائیے آپ کے پاس مائک ہے بولیے بولیے آپ بول دیجئے کوئی بات نہیں بیٹی ہے جب میں اس کو کہیں لے کے جاتی ہوں دیار کر کے چھوٹی میں تین سال کی بیٹی ہے تو وہ بہت زیادہ رونت شروع کرتی ہے کوئی رات روتے رہتی ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے بہت جنتی آپ کو کیسے پتے سے لگ اس کو نظر لگ جاتی ہے میں نظر اتارتی ہوں اس کی آنی سے مرچو آرہ سے تو صحیح ہو جاتی ہے صحیح ہو جاتی ہے سورہ فلق سورہ ناز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق و ناز روح زانہ پڑھ کر سویا کرتے تھے یہ اما عائش صدیقہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی نبی اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ فلق و ناز اپنے ہاتھوں پر دم کرتے جہاں تک ہاتھ جاتے تھے وہاں پھیڑتے تھے یہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تو انہوں نے امت کو تعلیم دی ہے اگر ہم سورہ فلق و ناز کی تلاوت کریں نظر بس سے ہم محفوظ رہیں گے آرائی جی کوئی اور سوال جی لیر جی وآلہ وسلم اب بیس بائیس سائل ہو گئے اب بھوگا جیسے چانہ کا انتقال ہوا نا ہمارے پاس سب چیز تھی گھر بھی تھا کارنبار بھی تھا اب جب سب بھوگا انتقال ہوا نا سب چیز ختم ہو گئی اور اب جو بھائی کام کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایک ہفتے ہوتا ہے اتنی میند کرتے ہیں ایک ہفتے تک چلتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بڑا جو ہوتا ہے جب وہ چل جاتا ہے بہت بڑا سپیس آجاتا ہے جب اس کو سپیس آتا ہے تو چھوٹے اس کو سمال نہیں پا رہے ہوتے ہیں پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلنہ جادو کروا گیا ہمارے والد کا اچانت انتقال ہو گیا دل کا دورہ پڑا یہ ایک غلط پرسپشن ہوتا ہے جو ہماری پوری قوم کے اندر ہوتا ہے اور پھر ہم خاندان سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں کاروبار کے لئے یہ ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں اللہ کے دو اسم ہیں یا مالکو یا رزاکو اور دل سے دعا کریں کہ اے اللہ تو مالک ہے تو رازک ہے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ایک قرآن کی آیت ہے کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے اللہ فرماتا ہے کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح اپنے پروں کھول دیتا اور کون ہے جو ان کو ہوا میں سمال کے رکھتا اللہ فرماتا اللہ هو الرحمن وہ رحمان وہ اللہ جب پرندوں گرنے نہیں دیتا تو آپ تو اشفر مخلوقات ہیں آپ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی پسندیدہ مخلوق ہیں آپ اللہ کا ذکر کریں یا مالکو یا رزاکو پڑھیں انشاءاللہ ہی سارے معاملات حل ہو جائیں گے ایک ٹیلی فون کال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا میرا نام سرید ہے میری امی آپ کی بہت 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 سین ہے تو مجھے یہ پوچھ لیں کہ میری امی کی طبیعت بہت حراب رہتی ہے آئیم سوری مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی ہلو آچھا آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے آچھا بشنا مجھے آپ ایک بات بتائیں آپ کے شوہر نے اب آپ سے کیا کہا ہے کوئی پیشرفت ہوئی ہے آپ کے رشتے میں یا آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ سے آتے نہیں ہے ملتے نہیں اب وہ ایک ہفتہ پہلے میرے پاس آئے تھے وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ تم چلو میرے ساتھ میں نے کہا میں چلوں گی لیکن آپ مجھے ماریں گے پھر میں اپنے گھر آ جاؤں گی کب تک یہ ہوگا انہوں نے بولا کہ میں ٹھیک ہے ہم آلکھ ہو جاتے ہیں میں نے کہا نہیں الگ ہونا اس کا حل نہیں ہے الگ ہو کے بھی جادو ہو سکتا ہے آپ اپنی امی سے رضا بندی لے لیں کہ وہ ہم میں اگر صحیح سے لے چل سکتی ہیں وہ مجھے پسند کرتی ہیں تو میں چل دیتی ہوں ورنہ میں الگ جیسے ابھی رہ رہی ہوں کم سے کم پٹ تو نہیں رہی ہوں مجھے مار تو نہیں رہا کوئی میں سکون سے تو ہوں اپنے گھر پر وہ صحیح ہو جاتے ہیں پھر وہ اچانک سے انہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن آپ کی بھابی اگر آپ کو نہیں رکھنا چاہتی وہاں تو اور پروبلمز آپ کے لئے آگے چل کے بہت ہو جائیں گے بہت ہے ابھی بھی ہیں صبح میں اٹھتی ہوں تو مجھے تانہ ملتا ہے سو ہوتی ہوں رات میں تو مجھے تانہ ملتا ہے کہ کب گھر جاؤگی تم اپنے میں فون کرتی ہوں کہ لینے آ جائیں مجھے وہ کہتے ہیں ہاں آؤں گا امی کے ساتھ آؤں گا پھر وہ کچھ نہیں ہوتا تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اب دو باتیں کر رہی ہوں وہ لینے جب آپ کو آئے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کیوں نہیں ان کے ساتھ بھی آئے ہیں کیونکہ ان کی امی نہیں آئی نا لینے تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی امی کے ساتھ آپ کو لینے آئے ہیں جی تاکہ کل کو جب میں گھر جاؤں تو پھر وہ مجھ یہ نہ بولیں کہ تم پھر اپنی مرضی سے آئے دیکھیں یہ تو بات میں آپ کے نہیں مانتا ریزن ہے کیونکہ وہ شادی کےلئے بھی آپ کے پاس ہی آئی تھی انہوں نے شادی آکے کروای تھی تو آئی رون دنگ اگر آپ کے حزبن آپ کو لینے آئے ضرور جائیں تھوڑی سی مشکلات ضرور ہوں گی لیکن اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گے ایک الیلی فون کل ہے لیکن یہ ایک ٹی شروع ہے مالو Av 79 اللہ 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 بات کریں گے کیا لیلہ اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا کیسے ہے سائل بھائی بہت مشکل سے قول لگی ہے بہت مشکل سے جی جی پلیس بات کیجے یہ آپ کے ساتھ اکرکے تو جادو ٹونے کے حوالے سے یہ تو ہوتا ہے ہر درمے ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ تھی یہ ایک پرابلم ہے کیا پرابلم ہے یہی میرے حضن بائر ہوتے تھے تو درمی جو میری ننزی تھی ان کو لگتا تھا کہ بہت پیسے کماتا ہے اس طرح پر یہ دو سالوں کے وہ بھر پر جس کے پاس جاؤ کہتے ساوی سے اثرات انتے پہتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہمیں بائر جا رہا ہوں جا رہا ہوں لیکن ہمت میں پڑتی تھی اپنے طاق سے یہ پاک پوٹو اخرا لے کے چلے جائیں گے اور ادھر بھی کوئی کام نہیں تھا نہیں تو اب اس وقت کیا سیچویشن ہے ابھی کیا سیچویشن ہے سیچویشن نہیں ہے میرے ساتھ بھی تھوڑے وہ صحیح نہیں ہے آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے آپ کے ہزبن جی بالکل بھی تو آپ کو یہ جو مجھے میرے نند میں مارا ہے میرے دیور نے مجھے بہت مارا ہے اور وہ کڑے رہتے ہیں دیکھتا ہے کہ مارتے ہیں میرے بھی لیکن آجے سے کچھ بھی نہیں جائے آپ کے ہزبن کھڑے دیکھتے رہتے ہیں اور آپ پٹتی رہتے ہیں ہاں ہمیں پٹتی رہتے ہیں ایک دفعہ گلے میں دو مہینے پہلے گلے میں رسی ڈال کی اس نے صحت مارا ہے اس نے دیکھا مجھے لیکن کچھ بھی نہیں کہا بہتے ہیں بہتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کیا بچے ہیں آپ کیا بچے ہیں دی بالکل میرے دو بیٹے ہیں ریزن کیا ہے ان کا مارنے کا مارنے کا ریزن کیا ہے آپ کے وہ آپ کو کیوں مارنے کا ریزن یہی ہے وہ لوگ کچھ کہے تم کچھ نہ کاؤ بس کسا پچھو دو دیکھتی رہو بس کچھ بھی نہ کاؤ میں یہ کچھ بھی نہیں کہوں گی لیکن آگے سے تم تورا کے جواب تو دو کہ میری بیوی کی اس طرح ہے غلط نہیں یہ ہے وہ ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گی جب تم بھی آگے سے کچھ نہیں کہوں گے تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گی تو یہ تمہارے زندگی خراب ہو گئی ہے اچھا چلیے آپ فون رکھئے بہن آپ فون رکھئے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں سٹارٹ کرتے تحریم سے تحریم آپ بتائیے ایک تو پریوریٹائز کر لیں اپنی زندگی میں کہ کیا چیزیں ضروری ہیں سسرال والوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے کس طریقے سے زندگی گزارنا ضروری ہے اگر آپ پہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور آپ کے اندر یہ بردارت ہے کہ آپ ایک دفعہ مار کھا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سو دفعہ بھی مار کھا سکتے ہیں جب ایک دفعہ مارنے والا بار بار مار سکتا ہے تو ایک دفعہ مار کھانے والا بار بار مار کھا سکتا ہے یہ مارنے والے کو بھی امپریشن ملتا ہے جو انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اسے پتہ سے جل جاتا ہے کہ اچھا اگر آج نہیں بولا تو پھر دوبارہ بھی کسی نے نہیں بولنا تو یہ بہت ویری فرس ٹیپ پہ آپ نے اس کا رپلائی کرنا ہوتا ہے کہ نہیں مجھ پہ ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا اور اگر شوہر آپ کے لیے کچھ نہیں بول رہا تو میرا خیال سے آپ کا معاشرہ اور آپ کا مذہب دونوں آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناخوش ہیں یا نہیں رہنا چاہتے تو اس کے لیے بھی ایک بڑا عزتدار طریقہ ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں اپنے اوپر ظلم کرنے کا کوئی نہیں کہتا جنار کل بھی میں اسی بارے میں کچھ اپنے گھر پہ بیٹھی بات کر رہی تھی کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کو اتنا سٹرونگ بنانا چاہیے کہ ان کو پتا ہو کہ ہم اتنے کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے آدمی پہ یا کسی بھی خاندان پہ آپ ان کو پڑھائیں آپ ان کو اتنی اکل دیں کہ وہ اپنے فیصلے بھی خود کر سکیں اور مار نہیں کھائیں یار کسی سے اور اپنے بچوں ان کے بچے آگے کیا ان کے جو بیٹے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں گھر پہ کہ باپ میری ماں کو مار رہا ہے کل کو وہ اپنی بیویوں کو ماریں گے نسل کہاں جا رہی ہے آپ کی ایک چھوٹا سا بریک جی آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد ذکر ہے جادو کا بندش کا ہر پرابلم کو ہم بندش کا نام دے دیتے ہیں ہر پرابلم کو نظر کا نام دے دیتے ہیں ہر پرابلم کو جادو کا نام دے دیتے ہیں آئیے ملتے ہیں دوسری کہانی سے لیکن اس بریک کے بعد بندش کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کس طرح ہوتی ہے؟ اور اس سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ آج کی ہماری یہ سٹوری ایک ایسی ہی خاتون کے بارے میں ہے جن کے مسائل کسی بندش کے باعث ہیں شوہر کی نوکری سے لے کر اولاد کا نہ ہونا یہ ایسے مسائل ہیں جن میں یہ خاتون گھری ہوئی ہیں ان کے خیال میں ان پر بندش ہے آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں اور ہمارے ایکسپرٹ سے جانتے ہیں کہ در حقیقت ان کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ آچہ جی اس سے پہلے کہ ہم بندش کی طرف جائیں اور وہ بات کریں میرے پاس ایک آپ نے مجھے پچھلی بار بھی بناتا ہوئے دیکھا تھا اور آج میں ایک مرتبہ پھر دال بنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سب کے لیے آج میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشکبری لے کریں آنسلی اس جس امیزنگ اور مجھے کبھی کبھار پکانا اچھا لگتا ہے اسپیشلی ون دے پی می فر اٹ تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بھٹ دس از امیزنگ ریسیپی اور یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ٹیسٹ انہانسہ رہے ہیں آپ نے دال تو بہت کھائی ہوگی لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی خوشکبری دوں گا ایک ایسے طریقے سے دال بنانا سکھاؤں گا کہ جس کے بعد دال پہلے جیسی ٹیسٹ کبھی نہیں کرے گی بلکہ اچھا کیسے جی میں نے دال لیتی اس کو پہلے اُبھال لیا تھا اور میں چولہ جلا رہا ہوں چولہ میں نے جلا دیا اور اس کے بعد اس کو رکھا ہے دال یہ آدھی سے زیادہ گھلی ہوئی ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے حض بے ضرورت اب اس کے اندر میں نے پچھلی بار جو دال بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ تھوڑا سا مسالہ اس کے اندر سمر پہ پکنے دینا چاہیے when it comes to دال جتنا زیادہ سیپ کرے کا فلیور اتنا زیادہ بہتر ہوگا میں نے تھوڑی سی یہ حلدی لی ہے اور اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں یہ ٹیسٹلیس ضرور ہوتی ہے لیکن یہ خاص قسم کا فلیور انہانسر ہے جو آپ کو اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ایکچلی اس کے اندر ہم ڈالنے کے حوالے ہیں حض بے ضائقہ آپ جتنا نمک کھانا چاہتے ہیں اتنا آپ نے دے دیا اس کے اندر اور میں یہ کرتا ہوں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ کرتا ہوں میں بہت زیادہ مرچے کھاتا ہوں لیکن میں ساتھ ساتھ immediately جیسی دال بننے لگتی ہے میں اس کے اندر مرچے ایڈ کر دیتا ہوں اور میں بہت زیادہ مرچے ایڈ کر دیتا ہوں میں یہ کچھ ہمڈا زیادہ مرچے پیشے بہتر ہمڈا لگتا ہوں سبسی ایتالین بنا ہے ایک سرسے میں آپ کو دکھاؤں گا اس سرسے کا نام ہے مساکو یہ سرسے ہے مساکو کا دیکھ لیجئے یہ مساکو کا سرسے دو چکن کیوپز کے برابر ہے ایک مساکو کا سرسے دو چکن کیوپز کے برابر ہے اور اس کی پرائز کتنی ہے ٹوٹل دس روپے کتنے روپے کی پرائز ہے پکی بات ہے نا یہ دو چکن کیوبز کے برابر ہے اور اس کی پرائز ہے دس روپے میں آپ سے پوچھوں گا میرے پاس مساکو کی طرف سے گفت ہیں گفت ہیمپلز ہیں اور یہ جنان اور تحریم آپ کو دیں گی سو میک شور آپ کو یاد ہو میں نے کہا ہے کہ ایک مساکو کا یہ ساشے ہے یہ دو چکن کیوبز کے برابر ہے کتنے چکن کیوبز کے دو چکن کیوبز کے اور اس کی پرائز کتنی ہے دس روپے اور the best part about this is کہ یہ absolutely 100% حلال حلال ہے 100% حلال ہے اور اس کے اندر ریل چکن کا میٹ یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر جو میٹ یوز کیا جاتا ہے وہ ریل چکن کا میٹ یوز کیا جاتا ہے تو میں نے آپ کو چار چیزیں بتائی ہیں نمبر ون چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک ساشے کتنی چکن کیوبز کے برابر ہے دو دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ اس کی پرائز کتنی ہے تیسرا میں نے آپ کو کیا بتایا ہے ہنڈر پرسنٹ حلال چکن ہے ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ حلال چکن اور چوتھا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ریل چکن میٹ یوز کیا جاتا ہے کیا یوز کیا جاتا ہے میں اس کو اوپن کر رہا ہوں اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا دال بہت ابلنے لگی ہے میں نے یہ ایک ساشے لیا ہے دس روپے کی اس کی پرائز ہے دس روپے میں آپ کی دال بہت اچھا ٹیسٹ کرے گی بہت کمال ٹیسٹ کرے گی میں نے یہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے چلانا شروع کر دیا یہاں پہ it's almost done almost ready لیکن ایک بہت بڑی چیز جو ہم اکثر کرتے ہیں and that is بگار جو ہم دیتے ہیں میں جب دال بناتا ہوں تو دو چار چیزیں میں اس میں ضرور کرتا ہوں کہ جب میں بگار دے دیتا ہوں اس کے بعد اس کو رکھ دیتا ہوں اور اس کو let it simmer for 15 minutes and that's it 15 minute کے بعد میں نے کبھی دال کو امیریٹی نہیں کھایا آج بھی میں یہ کروں گا کس کو رکھ دوں گا بگار ہم دے رہے ہیں جو پرابلم میرے ساتھ ہے وہ صرف چولے جلانے کا پرابلم ہے نو ہو گیا جل گیا آرہاٹ جی تھوڑا سا میں اس میں آئل لیا ہے کم آئل استعمال کرتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے جتنا کم آئل استعمال کریں گے اتنا بہتر ہے اور اس میں زیرے کی بگار ڈالوں گا I don't put پیاس کی بگار مجھے زیرہ زیادہ پسند ہے I think زیرے کی بگار زیادہ بہتر ہوتی ہے تھوڑا سوڑا ڈال دوں زیرے کی بگار زیادہ بہتر ہوتی ہے لیکن اس میں ہم نے جو آج چیز ڈالی ہے جس نے اس کے فلیور کو انہانس کر دیا ہے that is called مساکو مساکو دس روپے کا آتا ہے اس کے اندر ریل چکن فلیور ہے اور ساتھ ساتھ ہنڈر پرسند حلال میٹ سے بنا ہوا ہے اور ایک مساکو کا ساشے کتنے کیوبز کے برابر ہے دو کیوبز کے تو ذرا مائک اٹھا لیجے جنان آپ مائک اٹھا لیجے اور تحریم آپ مائک اٹھا لیجے مائک دے دیجے جنان اور تحریم کو سوالات آپ نے کرنے آپ لوگا ابھی کیوز تھا سوالات آپ نے کرنے اور آپ کو ملے گا مساکو کی طرف سے گفت ہم پر ٹھیک ہے جی تیار ہیں آجا میں پوچھ رہتا ہوں یہ بتائیے یہ بتائیے اور آپ لوگ دیکھتے رہے گا یہ بتائیے ایک مساکو کا پیکٹ جو ہے وہ کتنے چکن کیوبز کے برابر ہے انہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا کتنے دو چکن کیوبز ہے پلیز آپ کو اٹھنا پڑے گا آپ کو اٹھنا پڑے گا بہت سائی تالیاں تو بچا دیجے کیا ہو گیا ایک ایک کوئی گفت ہمپر اٹھا دیجے تے دیجے آجا جی یہ بہت کروشل قویشن ہے یہ جو اتنا ہی زبردست قسم کا amazing taste enhancing جو flavor ہے اس کا جو ساشے ہے یہ کتنے روپے کا آتا ہے اچھا ایسے دس روپے سب سے پہلے کس نے بھولا دس روپے انہوں نے بھولا دس روپے سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھا ہے آپ کے برابر میں تہریم یا آپ تو تہریم یا آپ تو اچھا جی یہ یہ بالکل گفت ہمپر آپ نے ادھر دینا ہے اچھا جی تیسرا سوال میرا تیسرا سوال جلدی باتائیے گا کتنے پرسنٹ ہلال میٹ ہے اور آپ نے بھولا ہے سب سے اوپر جو ہے انہوں نے بھولا ہے ہنڈر پرسنٹ ہلال میٹ ہے جی بہت سائی تارے ہیں ان کے لئے گئے اچھا جی ہاں یا نہ کا جواب ہے جو سب سے پہلے بھولے گا اس کو پرائز ملے گا جنان ایک آپ نے دینا ہے اچھا جی کیا اس میں ہنڈر پرسنٹ ریل چکن یوز کیا جاتا ہے ہاں ہاں کس نے بھولا ایک بار پھر کرتے ہیں ایک بار ہاں ایک بار پھر کرتے ہیں اچھا 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 شکریہ it's almost ready it is almost ready اور اب اس کے اندر میں یہ زیرے کی بھگار ڈال رہا ہوں اور بھگار ڈالنے کے بعد اس کو میں ڈھک دوں گا ابھی آرہا ابھی آرہا آجائے گا آجائے گا آپ کا گفت اور میدال کے خوشبو میں تھوڑی ہاں 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 صرف دیں گے جب آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو زندگی میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور اچھا ایک اور ٹرک ہے دال کی جو میں دال بناتا ہوں اس کی ٹرک یہ ہے کہ اب اس کو میں کچھ بھی نہیں کروں گا بند کر دوں گا اب یہ سمر پہ رہے گی اور پندرہ منٹ کے بعد آپ اسے کھائیں گے اس میں جو ٹیسٹ آئے گا وہ ریل ٹرکن کا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ اس میں ڈالا ہے ہم نے مرسا کو جس کی پرائز کتنی ہے؟ ہاں شکریہ 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 گفت پیس آپ کا گفت دے ہوں ہاں بھیجوہ رہا ہوں خدا کا واسطہ بھیجوہ رہا ہوں پلیس جا کے دیلی جو شکریہ گفت پہنچوائی گا بندہ اوپر نہیں پہنچے گا ہاں اچھا جی شکریہ 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 جی مام کیا کہانی کیا ہے آپ کی سب سے پہلے تو اپنے نام بتائیے میرے نام انم ہے انم اوکی انم کیا ہوا تھا آپ کیا کہہ رہی ہیں بندش ہے جی ساہر بھائی ہماری شادی ہوئی تھی تو شادی کے لیے گھر والے راضی نہیں تھے لب میریج ہوئی تھی اس کے بعد شادی کے بعد کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک رہا تھا لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدلتا گیا ہزبن کی جوب چلی گئی اور پانچ سال ہو گئے ہیں ابھی تک اولاد بھی نہیں ہوئی تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے کیونکہ ہم لوگ انہیں گھر والوں کے خلاف جا کے شادی کی تھی آپ لوگ انہیں کوٹ میں شادی کی تھی نہیں مطلب وہ راضی نہیں تھے انہیں منوایا تھا کہ شادی کرنی ہے ہم نے اور شادی کر لی جی سر اوپن کیا کہتا ہے لیکن ایک بات تو یہ کہ ہر ایک معاملے میں جادو نہیں ہوتا شادی کے شروع کے بعد کچھ معاملات ہوتے ہیں جب لف میریج ہوتی ہے اس کے بعد پرابلم اس لیے کریڈ ہوتی ہے کہ ہم بہت ساتھ پرسپشن لڑکا بھی پرسپشن کرتا ہے بہت ساتھ زیون کر لیتا ہے ایسا ہوگا لڑکی بھی کر لیتا ہے اس کے بعد رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں رہا جاپ کا معاملہ کبھی کبھی ایسا ہوتی ہے ساہر بھائی کہ لڑکی خواہش ہوتی ہے کہ میں چالیز دار کی جاپ کروں اور اس سے مل رہی ہوتی اس سے مارکٹ کے اندر ہوتی ہے بیس دار کی ایک مثال دے رہا ہوں تو ہم ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہوگئے جب ہی میری قابلیت ہے میری اہلیت اس کے مطابق جاپ نہیں مل رہی تو ایسا نہیں جو جاپ مل رہی جس طرح کی مل رہی آپ کام کریں اللہ سبحانہ وتعالی شروع کریں اچھا رشتوں کے اندر معاملات ہوتے ہیں اچھا پہلے ان سے ہی پوچھ لیں کہ آپ کو کیسے لگتا بندش ہے یا جادو ہے کیسے لگتا آپ کو جیسے کہ آپ نے کہا کہ شروعات تو ہونی چاہیے کہیں سے لیکن انٹرویو کے لئے کالز آتی ہیں انٹرویو دینے چاہتے ہیں کالیفیکیشن بھی اچھی ہے لیکن اس کے بعد وہاں سے کوئی رسپونس نہیں آتا تو یہ بندش ہے اچھا کیا یہ نظر کا کیس ہو سکتا ہے کنال کیا نظر لگ سکتی ہے کیا اس کپل کو نظر لگ سکتی ہے اگر یہ بہت اچھے ہیں بہت بہت گلکنگ ہیں انہی کے انہی کے جو خیر اندیش نہیں ہیں وہ نظر لگا سکتے ہیں بلکل ساہر بھائی نظر تو شادی شدہ جوڑوں کو لگتی ہے بلکل لگتی ہے کیونکہ نظر جو ہے یہ پرنسپل آف تھارٹس آف ویو پہ کام کرتی ہے جو نیگٹیو یا پوزیٹیو سوچتا ہے نا انسان تو انسان کی سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ معاشرے تک کو بنا یا بگاڑ سکتی ہے تو پھر ایک انسان یا دو لوگ تو بہت چھوٹی چیز ہیں اس کے سامنے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو انسان حسد کر رہا ہے وہ جس حسد میں مبتلا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے وہ نظر لگائے گا ہو سکتا کسی کی شادی نہیں اوری پسند کی یا کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ حسد کر رہا ہے تو اس کی نظر لگ سکتی ہے لیکن ان کا جو کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں نظر کا نہیں ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں باز ٹائم ٹائم ایسا آتا ہے جسے ہم بیڈ ٹائم پیریڈ کہتے ہیں کہ اس میں اس کے چیزیں ویسے لائن اپ نہیں ہو رہی ہوتی جیسے وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ان کا بیڈ ٹائم پیریڈ چل رہا ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جہاں تک بات کی اولاد کی تو ان کو تو سب سے پہلے تو یہ پوچھے کہ انہوں نے ان کے ہزبینڈ نے یا انہوں نے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا چیک اپ کروایا اس کے بعد ہی نظر پہ ہم بلیم کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انہی سے بات کرتے ہیں آپ کو کوئی سوال آتا ہے یا ٹیلی فون کالر تو پلیز گیو ایسا کال چھوٹا سک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد شہزادی ہو گی ہیں عام لڑکی سب سے الگ ہو سب سے مختلف اور اس دیواروں کے پیچھے میری شہزادی کیا ہے آپ کے آنے سے مجھے جینے کی ایک نئی امید ملی ہے آج کے بعد تم چھوٹی مالکن کے آس پاس کی نظر آیا دستار انا چودہ اپریل سے ہر جمعہ رات آٹھ بجے صرف ٹی وی ون پر آج جی سو دو دن رہ گئے ہیں دستار انا چودہ اپریل کو آٹھ بجے پیش ہوگا محسن تلت نے سے دیریکٹ کیا ہے عزمہ گلانی صاحبہ is there سلمان is there سو میک شور یور واتھنگ دستار انا آٹھ بجے ہوگا کتنے بجے ہوگا؟ آٹھ بجے ہوگا؟ آٹھ بجے اس کیس کے سلسلے میں دیکھیں میں نے ایک بات پہلے بھی ارس کی تھی کہ ہر معاملے کو ہمیں جادو ٹونے بندش کی طرف لے کے ایک مثال میں دیتا ہوں ایک بچہ ہے بچہ کمرے کے اندر رو رہا ہے ماں باپ بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے عزماتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے گناہوں کو جھارتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے پاک و صاف اور کلین کرتا ہے ایک بچہ رونے کے آواز آ رہی ہے ماں ساتھ ہے باپ دوسرے کا میں پوچھتا ہے کہ اتنا کیوں رو رہی ہے تو ماں کہتی ہے کہ میں اس کی گندگی صاف کروں اس لیے رو رہا ہے تو کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کی گندگی کو صاف کر رہا ہوتا ہے جو آزمائشہ آتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بیڈ ٹائم وہ آزمائشہ آتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جھار رہا ہوتا ہے اپنی بارگمہ میں قبول کر رہا ہوتا ہے جب انسان صاف اترا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت عطا فرماتا ہے بابشی من السابرین اور جو صبر کرتا ہے اس کا صلح کیا ان اللہ مع السابرین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بندش نہیں ہے آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کوئی پرابلم ہے آپ نے اپنے ہزمن سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اس بارے میں نہیں کمیونیکیشن اوپن کرنے کی کوشش کی ہے کسی پرابلم کیا ہے جہاں ان کی حمد بڑھائی ہے کوشش کیے کہ آپ ان سے اپنی چیزیں کہہ سکے بس وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کیا کر سکتے ہیں تو بس آپ پڑی لکھی ہیں آپ جواب کرتی ہیں آپ بھی تو ان کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہزمن بہت برے وقت سے گزر رہا ہوتا ہے فانانشلی بہت قرائسز ہوتے ہیں اگر ایسے میں بیوی پڑی لکھی ہو کوئی کام کرنا جانتی ہو ضروری نہیں کہ آپ گھر سے باہر نکل کے کام کریں گھر میں بیٹھ کے اب تو بہت سارے چھوٹے بزنس ہیں جو خواتین کر سکتی ہیں لیکن ایسے میں وہ فری بیٹھے ہیں اور میں کام کروں نہیں اتنے بڑا انا کا مسئلہ نہیں انا تھوڑی آسکتی ہے بیچ میں ایسے کیسے کر سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میں فری بیٹھوں میں تو چاہتا ہوں کہ میں کام نہ کروں میں تو چاہتا ہوں میں تو بہت آرام سے بیٹھ سکتا ہوں میرا تو دل چاہتا ہے میں سوچا ہوں ان سے کر کے لیکن کوئی سے بھی کام شکر کر دیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے ہمارے ہی ہوتے ہیں کہ ہمارے وائٹ کالر ہوتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں میرا فنائے سٹڈرس ہے میں نے مانسٹرس کیا چھوٹا سے کام کر لوں سوالات ہیں کچھ لوگوں کے اور کال بھی ہے ٹیلی فون کال ہے تو کوئی سوال ہے کسی کا کسی پہ جادو بندش ٹونے جی جی مہم آپ کا دوارہ سوال ہے جی جی رشتوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے کیا پانچ بہنے دو کی تو بہت پہلے شادی ہو گئتی اب تین بہنے تھی ایک ہی بہت مشکل سے آپ شادی ہوئی ہے اور اب دو ہیں رشتے آتے ہیں باہر سے چلے آتے ہیں آتے ہیں یہ واپس نہیں آتے یا باہر کے باہر ہی منہ ہوئی آتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا اتنا کالا ہوتا ہمیں منہ کر دیتا ہوں نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی کالا دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی سفید دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی چھوٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے لڑکا پچیس سال کا اس کے بعد بیم ڈیولو بھی ہو اس کے بعد ہزار گز کا بنگلہ بھی ہو اور وہ جو ہے وہ پیجڈی بھی کیا ہوا ہو اور اس کے سٹیڈرز بھی ہائی ہو رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ لڑکا اگر کمانے والا ہے اچھا ہے کر دیں بہن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کبھی کبھی اہلیت بہت زیادہ مانگ لیتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ضروری نہیں کہ قصور ان کا ہو ہمارے ہاں اور بھی بڑے سارے مسائل ہیں نا ہم کسی گھر میں جانے سے پہلے اس گھر کا دروازہ دیکھتے ہیں ہم کسی گھر میں جانے سے پہلے کاس دیکھنے لگتے ہیں یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کہاں یہ کہاں اب تو اس چادیاں اس لیے بھی منہ میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے یار یہ تو پنجابی ہیں یہ تو اردو بولنے والے ہیں یہ تو پختون ہیں یہ تو سندھی ہیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں گورے کالے کو تو چھوڑی دیجئے گورا کالا تو چلے ایک دوسری بات ہو جاتی ہے چلیئے جی آپ کے پریفرنسز ہو سکتے ہیں اب لسانیت کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اب زبان کی بنیاد پہ سوبوں کی بنیاد پہ شہروں کی بنیاد پہ کاسٹ کی بنیاد پہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب یہ چیز یہ کانسپٹی ریجیکٹ کر دیا گیا خدا اور اس کے نبی کی طرف سے یہ کانسپٹ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کسی عربی کو کسی عجمی پہ فوقیت نہیں ہے کسی بدو کو کسی غیر بدو پہ فوقیت نہیں ہے کوئی گورا کسی کالے سے بہتر نہیں ہے تو پھر میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے یہ ڈیفرنسز یہ ڈیوائیڈ کیوں بنایا ہوا ہے ہم نے کیوں بنایا ہوا ہے اور ہم اس بات میں خوب تعلیہ بجاتے ہیں مطلب ایک دوسرے وہ شاباشی دیتے ہیں واہ واہ سائر بھائی بہت اچھا بولا تحریم تو ہم نے نور اسمائن ساہ آپ نے بہت اچھا بولا لیکن at the end of the day جب اس کو جینا ہوتا ہے نا جب اس کو اپنے لفظوں کو جینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے دنیا کا سب سے مشکل کام جب آپ اپنے لفظوں کو جیتے ہیں پتھر کا جگر چاہیے اپنے لفظوں کو جینے کے لیے بس وہ ہم جی نہیں پاتے ہماری قوم ایک ایسی قوم بن چکی ہے جو فیس بک پہ کچھ بھی کر سکتی ہے ہمارے ہاں لیڈرز فیس بک کے ہیں ہاں جی خدا نہ کریں میں کسی ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا کہیں اٹھا کے آپ بول دیں کہ نہیں جی اس پارٹی ہے تو آپ نے کسی ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں آج کل ہمارے ہاں لوگوں سے ملنے کا ذریعہ ٹویٹنگ ہو چکا ہے کتنے لوگ ٹویٹس کو پڑھتے ہیں کون لیڈر ہے جو آپ کے محلے میں آتا ہے آپ کے نلوں کو دیکھتا ہے کوئی دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں دیکھتا ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم ایز ای نیشن کیا فیصلہ کریں گے ہم نے ایز ای نیشن یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم آرام طلب ہو چکے ہیں ہم ایز ای نیشن اور جس میں میں بھی شامل ہوں یہ بھی شامل ہیں ہم سب ہم سب اپنی اپنی اناوں کے غلام ہیں اپنی اپنی جھوٹی اناوں کے غلام ہیں ہم وہ بریج کروس ہی نہیں کرتے اب ان بہن کا مسئلہ ہے امیجن کیجئے ایک آدمی ہے جس کے پاس جوب نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جوب نہیں مل سکتی اس ملک میں میں یہ کہتا ہوں کہ جوب ملنے میں دیر ہو سکتی اس ملک میں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید آپ کو آپ کی qualification کے مطابق جوب نہ ملے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جب کام کرنا شروع کیا تھا تو دو سو روپے دن پر شروع کیا تھا دو سو روپے دن فی دن گیارہ سال پہلے کی بات ہے دو سو روپے دن پر میں نے کام کرنا شروع کیا تھا یہ میری average salary تھی this was my average salary کیا مسئلہ ہے میرے پاس ایک خیبر تھی جو ایک دن بارش میں خراب ہو گئی تھی اور بہت شدید بارش ہو رہی تھی اور تنقید تو الحمدللہ مجھ پہ ہمیشہ ہوئی ہے ہر دور میں ہوئی ہے تو اس زمانے بھی تنقید ہوتی تھی تو میں بارش میں کھڑا تھا بھیگ رہا تھا اور خراب ہو چکی تھی میری گاڑی اتنا اتنا پانی تھا نیڈی میں یہاں تھا نرسری کے پاس اور میں سوچ رہا تھا اور اوپر ہی میری تصویر لگی میں انڈس کے لئے کام کرتا تھا اس میں چائے ٹائم اور میں یوں کر رہا تھا اور میری گاڑی خراب تھی اور میں اسی کی نیچے بلکل کر رہا تھا اور پانی ٹائم ہو رہا تھا اور پانی گر رہا تھا اور ظاہر ہے میں نے ایک دوسری زندگی دیکھی تھی جو بہت آسائش سے پور تھی بہتر زندگی تھی اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے پیسے کی فراوانی تھی تو مجھے تکلیف ہوئی اور یہ سچا با کیا ہے تو میں نے اللہ میں سے کہا مجھے میڈیا میں ڈیڑھ سال ہوا تھا بھاگتا وہ آیا اور مجھے دیکھے کہتا بھائی آپ سائر بھائی ہیں نا میں نے کہا ہاں وہ مجھے گلے ملا اور میں نے کہتا بھائی میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے you know why بہتر آپ انہوں تری پیچے شو کرتے ہیں نا میں وہ سنتا ہوں اور آپ نے مجھے بتایا کہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو بھائی میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے بس کامیہ بھی ہے اور 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 پھر دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہوا دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہوا وہ بچہ مجھے گلے مل کے چلا گیا میں گاڑی میں بیٹھا میں نے ایسی بے دھیانی میں جیسے سوچ کو آن کرتے ہیں میں نے وہ سوچ آن کیا اور گاڑی سٹارٹ ہو گیا آپ جب اپنے اندر بیلیف کرتے ہیں نا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ دنیا کی ہر چیز کر سکتے ہیں دنیا کی تمام چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنے شاہر کو سمجھائیے جو جاب ملتی ہے جہاں سے ملتی ہے وہاں سے شروع کریں ہزار اُپے کی جاب ملتی ہے ہزار اُپے کی جاب شروع کریں باشرو کریں لیکن سائر بھائی وہ شروع تو کرتے ہیں لیکن ایک تو جاب لگتی نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ٹائپ کی جاب نہیں کرنا چاہتے اور اگر کہیں لگ بھی جاتی ہے تو وہاں سے لڑائی جگرہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ پرابلم ہو ہی جاتی ہے جب حالات برے ہوتے تو بہت سارے لوگ آپ کو بہت ساری باتیں سناتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ کو سر جھکا کے صرف کام کرنا ہوتا ہے اور انتظار کرنا ہوتا ہے کب حالات بہتر ہو جائیں اور ٹائم اور وقت آپ کی وضاحت کریں میں نے اپنے سلسلے میں کبھی خود وضاحت نہیں دی میرے سلسلے میں صرف وقت بولا میں اس بات پر بلیف کرتا ہوں کہ مجھے سر جھکا کے صرف کام کرنا ہے مجھے کام کے الابہ کچھ نہیں کرنا میں کام کروں گا at the end of the day مجھ سے پہلے میرے ساتھ یا میرے بعد میرا وقت ضرور بولے گا because I believe in God اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے اور مجھے میرے یقین اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کوئی purpose رکھا ہے میں بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں ہوں اور میں کبھی question نہیں کرتا نہ تو میں خدا کی میں خدا کی ہر اس بات میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے اس رب نے مجھے جو دیا اس نے میری عزت اس کی اور اگر کہیں وہ مجھے آزما رہا ہے تو وہ آزمایش اس کی میرا ہر فخر اس کا میری ہر وہ چیز ہر وہ چیز جس میں مجھے تکلیف سے گزرنا ہے میں اس میں اپنی خوشی سے زیادہ مسکراتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں اس کو کتنا عزیز ہوں میری ٹیم نے دیکھا یہ آپ ان سے پوچھ کے دیکھئے خوشی میں مجھے بہت خوشی نہیں ہوتی آزمایشوں میں خوشی ہوتی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے بہتر کرتی ہیں یہ مجھے آگے بڑھاتی ہیں نکھارتی ہیں اللہ پہ بھروسہ ایک مرتبہ سیدنا علی حیدہ کاران غمغین بیٹھے میں لوگوں نے پوچھا غمغین کیوں ہے کہا نہ میں بیمار ہوں نہ کوئی پرشانی آئیے کہا اس پہ کیوں کہا مسئلہ یہ جب پرشانی آتی ہے بیماری آتی ہے تو اللہ سبحانہ وطالعہ بندوں کو قریب کر لیتا ہے تو یہی معاملہ ہماری قوم یہ سمجھ دے کہ بیماری اور پرشانی میں بندہ اللہ قریب ہو جاتا ہے تو یہ پھر جو آوالی بات ہے تو پھر اس سب چیزیں چھوڑ سوچ نہ چھوڑ دے ایک بات ہے زمانے وہ کبھی برا نہ کہیں زمانہ اللہ سبحانہ وطالعہ شاہ فرماتا ہے میں خود ہوں تو آپ محنت کرتے رہیں انشاءاللہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے اور آپ بھی یہی رکھیں دیکھیں اور اگر وظائف کچھ ایسے ہیں جسے رسک میں فراوانی بلکل دیکھیں بہن دل سوادہ شادی کے حوالے سے وہ بتا دوں کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بہنیں سورہ اخلاص بعد نماز اشاہ سو مرتب پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وطالعہ اچھے رشتے لائے گا صبح اٹھ کر رسک کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں کم سے کم ایک رکوع پڑھ لیں اگر سورہ بقرہ بتا دیجئے صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی کم سے کم ایک رکوع پڑھیں کوہش کریں کہ گیارہ دن کے اندر سورہ بقرہ ختم کر لیں ایک کا یا مالکو یا رزاکو تین سو تیرہ مرتب پڑھیں اچھا تو یہ کہ پورا دن یا مالکو یا رزاکو کا وٹ کریں کسرت کریں اور یہ ہر روز ہر روز کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ اور دعا مانتے ہیں کہ اللہ رازق بھی تو ہے مالک بھی تو ہے اس کو معمول بنا لیں تو بہتر ہے بہت اچھا ہو کیونکہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں یا رازقو یا مالکو تو آئی تنک اور تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں یا اس کا ورد کرتے رہیں ورد کریں گے تو بہت ہی اچھا یہ تو ایک بہتر چیز ہے بہت اچھا ایک چیز اور بھی جو ہمارے اولیاء کاملی نے بتائی یہ ہو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر ایک چیز کے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں سائر بھائی ان تمام چیزوں کا حل یا اللہ الرحمن الرحیم میں ایک ٹیلی فون کال ہے لیٹس ٹیک دار بلکہ جنان آپ لے لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم کون بات کری ہے ہیلو جی جی اب اپنا نام بتائیے پلیز آئیشہ 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 آپ کچھ کہنا چاہیں گی بندش اور یہ جادو اور نظر کے حوالے سے یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی نہیں جی مجھے میں نے ان سے علاج کر آیا تھا فرانہ باجی ہے ابھی اچھا اچھا ہاں جی جی اس کے حوالے سے مجھے بتانا تھا جی بتائیے جی میرا سکسسفل ہوا تھا ان کے ٹریٹمنٹ سے اور ساتھ آٹھ سال بعد مجھے میں نے کنسید کیا تھا بہت شکریہ بہت 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 نوازش بہت نوازش بہت نوازش اچھا جی اور کوئی سوال ہے کسی کا یہاں پہ بعد میں لے لیں گے ایک چھوٹے سا بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد بات کریں گے نظر پہ اچانک بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں آپ تیاروں کے گھر سے نکلتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ اور ہو جاتا ہے کالی بلی راستہ کٹ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی متاثر ہو گئی ہے کون لوگ ہیں جو آپ کا برا چاہتے ہیں کیا وہ لوگ جو آپ کا برا چاہتے ہیں ان کی نظر باقی آپ کے کسی کام کو متاثر کر سکتی ہے بات کرتے ہیں بریک کے بعد we'll be right back good morning لڑکیوں کے لیے ایک بہت زیادہ پریشانی کی بات جب ہوتی ہے جب ان کے رشتے آنا بند ہو جائیں اور رشتے بھی کیسے آئیں جب دن با دن سہت گر رہی ہو اور کئی ایسی چیزیں ان کے ساتھ ہوں جس کا جواب ڈاکٹر کے پاس بھی نہ ہو آج کی ہماری یہ کہانی ان خاتون کی ہے جن کو نظرے بد کا سامنا ہے آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی اور ان کے مسئلوں کا حل اور اس کے وظائف جانیں گے ہمارے ماہرین سے کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا شہناز نام ہے میرا سہید شہناز کیا ہوا کیا شہناز آپ کے ساتھ سہید بھائی میرے ساتھ اچانک سے بہت ساری پرابلمز ہونے شروع گئیں ہم پانچ بہن ہیں سب سے بڑی بہن میں ہوں اوکے اب ہمارے گھر رشتے آتے ہیں تو میں واحد دکھنے میں بہت خوبصورت ہوں بہت ٹیلینٹیڈ تھی ہر چیز میں مطلب اچھے نمبر لاتی تھی پڑھائی میں سب کچھ اور دھیرے دھیرے جیسے وقت گزرتا گیا میری تعلیم میری کمزور ہوتی گئی میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا میرے جاں میری مارکشوٹ بہت اچھی آتی تھی وہاں بلکل لوگ گئی رشتے آنا شروع ہوئے رشتے آتے تھے دیکھ کر چلے گئے لیکن کوئی جواب نہیں آیا اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نظر ہے کیا ہے جیسے کہ میں باہر باہر جاتی تھی تو بال کھلے کر کے جاتی تھی پارٹیز میں جانا مارکشوٹ چلے جانا ہم ساری بہنیں ہمیں کسی دوسرے دستے کی ضرورت نہیں تھی کیا ہم کزنز کو بلا لیتے ہیں ہم بہت ملزل کر رہتے تھے سب اب وقت جیسے گزرتا گیا میرے بہت گھنے بال تھے میرے بال ختم ہونا شروع ہو گئے میری اسکن بلکل بیرونک سی ہو گئی سمجھ نہیں آتا کیا مسئلہ ہے آپ کی عمر کیا ہے بھی میری عمر بیس سال بیس سال کنان نظر کا کیس ہے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے نظر کا کیس ایک تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ پارٹیز وغیرہ میں جاتی تھی بال کھلے چھوڑتی تھی دوسرا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ڈسکس بہت کرتے ہیں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں ہمیں خود جیسے بال ہمارے اچھے ہیں تو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں میرے بال اچھے ہیں یہ چیزیں ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اس چیز کی کمی ہوتی ہے تو وہ حسد کرتے ہیں اس بات پہ نہیں اس بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں یا مجھ میں یہ چیز بہت اچھی ہے ہاں جیسے میرے آس پاس کے لوگ میری ماموں کی بیٹیاں ہو گئیں تایا کی بیٹیاں ہو گئیں تو وہ بڑا وہ کرتی تھی کہ یہ بہت خوبصورت ہے بہت اچھی ہے یہ باتیں ہوتی تھی تو ساہر بھائی یہ ہوتا ہے کہ جس میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اسی کو لے کے بعض دفعہ حسد کر رہا ہوتا ہے تو جو حسد لوگ ہوتے ہیں وہ کیونکہ انسان کے دماغ کی جو لہروں کی طاقت ایسی ہے سوچ کی کہ اگر آپ پوزیٹیو سوچتے ہیں تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اگر نیگٹیو سوچتے ہیں تو آپ کی نیگٹیو سوچ جو ہے کسی کے اوپر بہت بری بندش کر سکتی ہے نظر کا باعث بن سکتی ہے تو جو انسان حسد کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے بھی معاملات ایسے ہوتے کہ اپرچونٹیز کم ہو جاتی ہیں تو وہ حسد میں اور زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے موقع نہیں مل رہا یا میری فلان چیز اچھی نہیں ہے میں خوبصورت نہیں ہوں تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے بلکل نظر ان کو لگ سکتی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں نظر کا کافی سارا عمل دخل ہو جاتا ہے تو اب کیا سلسلہ ہے آپ کی زندگی میں اب کیا ہو رہا ہے اب سلسلہ یہ ہے کہ میں اکثر جیسے کہ گھر میں نارملی والدہ نظر اتار لیتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے میں ٹھیک ہو جاتی ہوں پھر سوچ نہیں ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو ڈاکٹر کو چیک اپ کرا لیتے ہیں ڈاکٹر ٹیسٹ لگ کر دیتے ہیں ٹیسٹ کر رہایا کہتے ہیں بیٹا آپ تو بلکل نارمل ہو کوئی آپ کو بیماری نہیں ہے اچھا آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کسی ڈپریشن کے کوئی سی ڈپریشن کا شکار ہیں کوئی ایسے ایمز ایمبیشنز جو آپ کے پورے نہیں ہوئے ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہو نہیں شاہر بھئی اس کا لاؤس ہوتا چلا جا رہا ہے کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے تو ویسے آپ پرسنلی کیا پرابلم یہ تو چلیں پڑھائی کا آپ کا پرابلم ہے یا رشتے نہیں آرہے لیکن ویسے آپ کو کیا پرابلم ہوتی ہے میڈیکلی جو آپ ڈاکٹر کے پاس آتی ہے آپ کیا کسی کزن کی شادی جلدی ہوئی ہے آپ سے جلدی ہماری اپنی بلکل ایسی فیملی میں ہیں کزنس جن کی وقت سے پہلے وقت سے پہلے شادی ہوگئے وہ آپ کے ساتھ پہلے بہت کھیلہ کرتی بہت اٹیش تھی اور اب اچانک اکڑی اکڑی رہنے لگیں ہم سے تعلق کاٹنے لگیں اب ریزن سمجھ نہیں آتا کیوں جی بھائی نظر کا کیس لگتا آپ کو نظر کا کیس بھی ہو سکتا بدنظری بھی ہو سکتی ہے بلکل پھر اس کے بعد انسان ڈپریس بھی ہوتا اصل میں جب نظر لگتی ہے تو سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ انسان ڈپریسن کا شکار ہوتا ہے اور اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا اپنا ہی جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے جس میں قابلیت ہوتی ہے اس کی اسی کو کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا لیزی ہو جاتا ہے بہت زیادہ اچھا میرے خیال میں جو میری اپنی ذاتی رائے ہو سکتا ہے وہ بلکل غلط ہو میں اپنا میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اس کا ریزن تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عمری میں جب لوگ ہم سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں ہمارے ہم عمر آگے نکل جائیں اور ہمارے ہاں ایک بہت بہت شادی ایک بہت اچھی چیز ہے اور کرنی بھی چاہیے لیکن صرف شادی ہی نہیں کرنی چاہیے اور بہت سارے کام بھی کرنے چاہیے لیکن ہمارے ہاں صرف شادی ہی کو ایک چیز سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں اس کے بعد بہت بڑی اچھیویمنٹ ہے تو یہ آپ کی زندگی کی آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا جزوہ حصہ ہے لیکن یہ صرف آپ کی زندگی کی ہائی لائٹ نہیں ہو سکتی آپ کی زندگی کی صرف ہائی لائٹ شادی نہیں ہے دیفنیٹلی کرنے چاہیے گھر بسانا چاہیے بچے ہونے چاہیے تو میں دنیا ان کی کیس میں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ شاید ان کے کچھ کزنز کی شادی ان سے پہلے ہو گئی ہے تو تھوڑا سا آپ نے ڈپریس ہونا اس وجہ سے بھی بھی اکر پسند کر جاتے تھے تو مہاں سے بھی کوئی اچھا ریسپونس نہیں آتا تھا بات ختم کر دیتے تھے دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ مایوسی کا معاملہ بھی ہے ایک بات ہے رکھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کا رشتہ کس سے ہونا ہے کب ہونا ہے کہاں ہونا ہے یہ تقدیر میں سب لکھا جا چکا ہے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے لکھے ہوئے کامل یقین رکھیں تو جو ڈپریشن ہے جو مایوسی یہ ختم ہونا شروع ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی تلاوت کریں نماز کی پابندی کریں باوضو رہیں تو انشاءاللہ یہ تمام چیز جو آپ کی ذہن میں آ رہی ہے نا کہ بندش ہو گئی ہے نظر ہو گئی ہے میں پہلے اتنا پڑھتی تھی اب دیکھیں آپ جب پڑھنے بیٹھتی ہیں وہ آپ کے پورا ایک سرکل ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو پڑھائی رسٹر ہو جاتی ہے اب آپ کہہ دیں جس طرح میں پہلے یاد کرتی تھی اب یاد اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کا ذہن منتشر ہو چکا ایک پوائنٹ ملے آئیں گی تو آپ پڑھائیں اچھا کبھی کبھی آپ آئیں گے کوئی دیکھنے کے لیے آئے آپ پرشو آنے کہ یہاں رشتہ ہوگا لہرمائی صاحب چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہمیں کام کرتے ہیں پہلے تو آپ تین عدد بزائف بتا دیں ہم نے نظر کی بات کی جادو کی بات کی تو ان کے اگر کوئی مجرب بزائف ہے تو وہ پلیس سب سے پہلے تو عوام کو وہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ کرنا کیا دیکھیں حدیث شریف کے اندر ہے حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس پہ جادو ہو یا نظرِ بت ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی کسرت سے تلاوت کریں سورہ فلق اور ناس کی کسرت سے تلاوت کریں گے اس سے نظرِ بت اور جادو کے معاملات ختم ہو جائیں گے جن کے گھر میں بے برکتی بہت زیادہ ہے پریشانی بہت زیادہ ہے پیسہ آتر ختم ہو جائتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہمارے سامنے واضح ہے کہ اس گھر کے اندر جب سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی تو جو ورانگی ہے وہ ختم ہو جائے گی نہوست ختم ہو جائے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو تو جو میں نے آپ کو نام بتا ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم مستقل اس کا وٹ کریں تو انشاءاللہ جہاں آپ قدم اٹھائیں گے اللہ سبحانہ وآلہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور آپ کی ساری پرشانیاں ختم ہو جائیں گے جن بہنوں کی رشتے نہیں آرہے وہ بعد نماز عشاء سورہ اخلاص سو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ رشتوں جو رکاوٹ ہیں مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جن بھائیوں بہنوں کے اولاد کے معاملے ہیں اولاد نہیں ہو رہے وہ اثر اور مغرب کے درمیان دو اللہ کے نام ہیں یا مصورو یا باریو یا مصورو یا باریو اثر اور مغرب کے درمیان مستقل پڑھتے رہیں اور پورے دن کے اندر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا وٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے دروش شفی کسرت کریں جتنا آپ اللہ سبحانہ وآلہ کے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش پڑھتے ہیں اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نبی علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہوتی ہے درود پڑھتے ہیں آپ کے جو نیکیاں بڑھتی ہیں درود پڑھتے ہیں آپ کے گناہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سارے معاملات آپ کے اسمود ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو درود کی کسرت کرتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ جنان آپ سے شروع کرتے ہیں ہم کو راب کرنا ایک تو حصار صبح صبح بڑھا ضروری ہے اپنا کیونکہ آپ کو نہیں پتا چلتا میں بھی اکثر گاڑی میں جاری ہوتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کسی کو جو روڈ پہ کھڑی ہے کوئی عورت جب وہ مجھے دیکھے گی تو اس کے دل میں حسرت تو آئے گی حالانکہ وہ میری گاڑی نہیں ہوتی میں تو شوٹ کی گاڑی پہ جاری ہوتی ہوں تو آپ اپنے اوپر حصار صبح درود شریف آیت الکرسی فاتحہ چارکل سمپل یہ آپ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں اپنا حصار کر کے اللہ میاں کے سپورت کر دیں اپنے آپ کو اور چل پڑے جی فرانہ بازتفہ اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے جی اپنی نظر بھی لگتی ہے والدین کی بھی نظر لگتی ہے دوستوں کی بھی لگتی ہے ان کے ساتھ جو کیس ہے ان کا اپنا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بازتفہ اپنی بھی نظر لگتی ہے دوسرا گھر سے نکلنے سے پہلی کی دعا پڑی ہے آیتل کرسی پڑیں چار کل پڑیں سورہ نظر کی تلاوت ضرور کیا کریں ٹوئنٹی ون ٹائم آرائیت زی تحرین ہاں جی بلکل میں سندس کی بات سے اتفاق کروں گی کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آیتل کرسی اور جو تین کل پڑتی ہوں میں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں آپ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک انشورنس ہوتی ہے جو آپ اپنی کر کے خود سے نکل رہے ہوتے ہیں سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے ساہر بھائی یہ ایک تو آیتل کرسی وغیرہ یا حسار بنا کے نکلنا بلکل یہ تو کرنا چاہیے نماز بھی پڑھنی چاہیے ریمیڈیز کی جہاں تک بات ہے تو جن گھروں کے نمبرز چار ساتھ یا آٹھ پہ ایڈ ہوتے ہیں ان پہ جادو آسان ہوتا ہے یا جس گھر میں بارش سے بھیگوی لکڑی یا زنگ لگا اپنے گھر کے سینٹر میں ساؤت سائیڈ پہ اگر آپ رکھیں گے تو وہ نیگٹیو انرجیز کو ریموو کرتا ہے کیٹس آئی یا ٹائگر آئی دو ایسے سٹونز ہیں جو نیگٹیو انرجیز کو ریموو کرتے ہیں سائنٹیفکل ہی پرووو ہے یہ چیزیں تو آپ گھر کی انٹرنس پہ ان کو رکھ سکتے ہیں یا پھر کنچے وغیرہ یا کلر فل سٹون کا ایک وائٹ کلر کا باؤل لے کے اس کے اندر آپ اس کو رکھیں گھر کے سینٹر میں ساؤت کی طرف تو وہ نیگٹیو انرجیز کو ریموو کرتے ہیں امریکہ میں ابھی کولمبس نے دریافت نہیں کیا تھا امریکہ وہاں ریڈ انڈینز رہتے ہیں جن کو نیٹیو امریکنز کہا جاتا ہے یہ معلومات ہے تھوڑا گوگل کیجئے گا تھوڑا پڑھنا لکھنے کا شوق پیدا کرے پتہ پڑھ جائے گا آپ کو میں کیا بول رہا ہوں ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے سب کے لئے جی جی ریپ کر رہا ہوں کل بتا دوں ایک لفظ ہے ڈریم کیچر ڈریم کیچر ہوتا کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں نیٹیو امریکنز یا ریڈ انڈینز اس کو استعمال کیوں کرتے تھے اور آج تک کیوں کرتے چلے آ رہے ہیں اب تو شاید یہ ایک فیشن بن گیا ہے لیکن ڈریم کیچر دراصل ہوتا کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے بہت بڑی ہسٹری ہے خواب ہواوں میں سفر کرتے ہیں منزلیں ہواوں میں سفر کرتی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ آپ اگر وہاں کھڑے ہوں تو پھر وہ انرجی آپ کے راستے کو ایک تائین دیتی ہے ہمیشہ ایک بات کی کوشش کیجئے گا بندش نظر جادو یہ تمام چیزیں ہیں ایکزسٹ کرتی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا وہ جو اوپر ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے یہاں ٹھان لیجے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے اس کے بعد سفر پہ نکل چل گئے منزل ایمپورٹنٹ نہیں ہے سفر ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کل بتاؤں گا کہ ڈریم کیچر کیا کل جب شو اوپن کروں گا تو آپ کو ڈریم کیچر کے بارے میں بتاؤں گا اپنے دوستوں کو بتائیے گا کہ ڈریم کیچر ہو سکتا ہے میری کل کی بات آپ کو کچھ فائدہ دے جائے آج کے لیے یہی چھو تھا تب تک کے لیے خدا آپ پس اللہ حافظ موسیقی موسیقی